السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتم من لسانی یفقه قولی سبق نمبر 149 آیت چھانوے سے 113 تک لیسن 139 آیت 96 سے 113 تک لفظی ترجمہ ما اندکم جو تمہارے پاس ہے ینفدو ختم ہو جائے گا وما انداللہ اور جو اللہ کے پاس ہے باقن باقی رہنے والا ہے ولنجزین اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے اللہزین سبرو ان لوگوں کو جنہوں نے سبر کیا عجرہم ان کا عجر بے احسنے ساتھ بہترین کے ما کانو جو تھے وہ یاملون عمل کرتے من عمل جس نے عمل کیا سالحن اچھا من زکرن خواہ کوئی مرد ہو او انسا یا عورت ہو وہو مؤمنن حالانکہ وہ مومن ہو فلن نحیین پس البتہ ہم ضرور زندگی دیں گے اس کو حیاتاں طیبہ پاکیزہ زندگی ولنجزین اور البتہ ضرور ہم جزا دیں گے ان کو عجرہم ان کے عجر کی بے احسنے ما کانو ساتھ بہترین کے جو تھے وہ یاملون عمل کرتے فَإِذَا پھر جب قرآتَ الْقُرْآنَ پڑھو تم قرآن کو فَسْتَ عِذْبِ اللَّهِ تو پناہ مانگو اللہ کی مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ شیطان مردود سے انہو بے شک وہ لیسا لہو نہیں اس کے لیے سلطانن کوئی زور الاللزین ان لوگوں پر آمنو جو ایمان لائے وَأَلَى رَبِّهِمْ اور اپنے رب پر يَتَوَقَّلُون وہ توقل کرتے ہیں اِنَّمَا بے شک سلطانو اس کا زور الاللزین ان لوگوں پر ہے يَتَوَلَّوْنَهُ جو دوستی کرتے ہیں اس سے وَاللزینَا اور وہ لوگ ہم وہ بھی ساتھ اس کے مشرکون شرک کرنے والے ہیں وَأَزَا اور جَبْ بَدْدَلْنَا بَدْدَلْ دیتے ہیں ہم آیتاً ایک آیت کو مکانہ جگہ پر آیت دوسری آیت کے وَاللَّهُ عَلَمُ اور اللہ خوب جانتا ہے بِمَا يُنَزِّلُ جو وہ اتارتا ہے قَالُوْ وہ کہتے ہیں اِنَّمَا بِشَكْ اَنْتَ تُو مُفْتَرِن گھڑنے والا ہے بَلْ أَكْسَرُهُمْ بَلْكَ اَكْسَرُنْ مِنْسَي لا يَعْلَمُون نہیں جانتے قُلْ کہہ دیجئے نَزَّلَهُ نازل کیا ہے اس کو روح القدس پاک روح نے مِرْ رَبِّكَ تیرے رب کی طرف سے بِالْحَقِّ حَقِّ سَاتھ لِيُسَبِّتَ اللَّذِينَ تاکہ پکا کر دے ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے وَهُدَن اور ہدایت ہے وَبُشْرَ اور خوشخبری لِلْمُسْلِمِين مسلمانوں کے لئے وَلَقَدْ نَعْلَمُ اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں اَنَّهُمْ يَقُولُون کہ بے شک وہ کہتے ہیں اِنَّمَا بے شک يُعَلِّمُهُ سکھاتا ہے اس کو بَشَرٌ ایک انسان لِسَانُ الَّذِي زبان اس شخص کی يُلْحِدُونَ الَيْهِ وہ غلط اشارہ کرتے ہیں اس کی طرف اَعْجَمِيُّنْ اَجَمِي ہے وَحَازَ اور یہ لِسَانُنْ زبان ہے عَرَبِيُّمْ مُبِين عَرَبِيهِ مُبِين کی صاف عَرَبِي کی اِنَّ الَّذِيْنَ بے شک وہ لوگ لَا يُؤْمِنُونَ جو ایمان نہیں لاتے بِآیَاتِ اللَّهِ اللہ کی آیات کے ساتھ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ نہیں ہدایت دے گا ان کو اللہ وَلَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے ہے عذاب دردناد اِنَّمَا بے شک یفترل کا زبا گھر لیتے ہیں جھوٹ کو اللَّذِينا وہ لوگ لَا يُؤْمِنُونَ جو ایمان نہیں لاتے بِآیَاتِ اللَّهِ سَاتھ اللَّهِ کی آیات کے وَلَائِكَ اور یہی لوگ هُمُ الْقَازِبُون وہ جھوٹے ہیں من کفرہ باللہ جس نے کفر کیا اللہ کا مِمْبَادِ ایمانِ ہی اپنے ایمان کے بعد اللہ مگر من جو اُکْرِحَ مجبور کیا گیا وَقَلْبُهُ اور دل اس کا مُطْمَئِنُمْ بِالْایمَان مُطْمَئِن ہے ایمان پر وَلَاكِنْ لَكِنْ من جو شَرَحَ کھول دے بِالْكُفْرِ کفر کے ساتھ صدرن سینے کو فَأَلَيْهِمْ تُوْ اُن پر غَدَبٌ غَضَبٌ من اللہ اللہ کی طرف سے وَلَهُمْ عَزَابٌ عَزِيمٌ اور اُن کے لیے ہے عذاب بڑا ذَالِكَ يَبْ بِأَنَّهُمْ بَوَجَةِ اس کے کہ وہ استحبُ انہوں نے ترجیح دی الْحَيَاتَ الدُّنِيَا دُنیا کی زندگی کو الَالْآخِرَةِ آخرت پر وَأَنَّ اللَّهَ اور بِشَكْ اللَّهُ تَعْلَى لَا يَحْدِي نہیں ہدایت دیتا الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ کافر قوم کو اُلَائِكَ الَّذِينَ یہی وہ لوگ ہیں طبع اللہ مہر لگا دی اللہ نے الَا قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر وَسَمْئِهِمْ اور ان کے کانوں پر وَأَبْسَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں پر وَأُلَائِكَ اور یہی لوگ هُمُ الْغَافِلُونَ وہ غافل ہیں لا جرم نہیں شک انہم بے شک وہ فِلْآخِرَتِ آخرت میں هُمُ الْخَاسِرُونَ وہ خسارہ پانے والے ہیں ثُمَّ پھر اِنَّ رَبَّكَ بے شک رب تیرا لِلَّذِينَ حَاجَرُو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حجرت کی مِمْبَادِ مَا فُتِنُو اس کے بعد کہ وہ آزمائش میں ڈالے گئے ثُمَّ جَاهَدُو پھر انہوں نے جہاد کیا وَسَبَرُو اور سَبَرْ کیا اِنَّ رَبَّكَ بے شک رب تیرا مِمْبَادِهَا اس کے بعد لَغَفُورُ الرَّحِيمِ البتَّا غَفُورُ الرَّحِيمِ ہے یَوْمَ جِسْ دِن تَأْتِی آئے گا کُلُّ نَفْسٍ ہر شخص تُجَادِلُ جھگڑے گا اَنَّفْسِحَ اپنے نفس کے بارے میں وَتُوَفَّ اور پُورا دیا جائے گا کُلُّ نَفْسٍ ہر شخص کو مَا عَمِلَك جو اس نے عمل کیا وَهُمْ اور وہ لَا يُظْلَمُون ظُلْم نہ کیے جائیں گے وَدَرَبَ اللَّهُ اور بیان کی اللہ نے مثلا ایک مثال قریتا ایک بستی کی کانت وہ تھی آمِنة امن والی محفوظ مطمئنة مطمئن یَأْتِی ها آتا تھا اس کے پاس رِزْقُهَا اس کا رِزْق رَغَدًا بَا فَرَاغَتْ مِنْ كُلِّ مَكَان ہر جگہ سے فَكَفَرَتْ تو اس نے ناشکری کی بِا أَنْعُمِ اللَّهُ بِا أَنْعُمِ اللَّهُ سَاتْ اللَّهُ کی نعمتوں کے فَأَذَاقَهَ اللَّهُ تو چکھایا اس کو اللہ نے لِبَاسَ وَالْجُوعِ بھوک کا لباس وَالْخَوْفِ اور خوف کا بِمَا كَانُو بَوَجَ اس کے جو تھے وہ يَسْنَعُون کیا کرتے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جَاءَهُمْ آیا اُن کے پاس رَسُولُن ایک رسول مِنْهُمْ اُن میں سے فَكَذَّبُوهُ تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو فَأَخَذَهُمْ تو پکڑ لیا اُن کو الْعَزَابُ عزاب نے وَهُمْ اور وہ ظَالِمُون ظَالِمْ تھی بس پہلے اس کی تلابت مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے فَنَا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا يَنْفَدُ نُون فَيْدَال نَفَدَ نَفَدُن کہتے ہیں فَنَا ہونے کو اور ہمارے پاس کیا ہے اس وقت دنیا کی زندگی کا سامان اور اگر اس سارے سامان کو آپ دیکھیں تو آپ ایک لسٹ بنا سکتے ہیں یعنی گن سکتے ہیں اس کی قوانٹیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی اتنا نہیں ہے کہ جو حساب اس کا نہ کیا جا سکے یا گنا نہ جا سکے ہر شخص کی پوزیشن میں جو کچھ بھی اس دنیا میں وہ محدود ہے انلیمیٹڈ نہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہوتا ہے یا پرانا ہو جاتا ہے یہ ٹوٹ پوٹ جاتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر اگر وہ باقی رہے بھی تو انسان خود چلا جاتا ہے تو اس لیے فرمایا کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے سوچیں کیا کچھ جو بھی ہے سوچیں بے شک بولیں نہیں لیکن غور کریں جو کچھ بھی ہے ہر شخص اپنے بارے میں خود سوچے جو کچھ بھی میرے ہاتھ میں ہے میری ملکیت ہے میرے پاس ہے ین فدو سب جانے والا ہے سب ختم ہونے والا ہے باقی رہ ہی نہیں سکتا اللہ نے یہ دنیا اس طرح بنائی نہیں کہ باقی رہ سکے کل من علیہ فان ہر چیز فنا ہونے والی اور وما انداللہ ہی جو اللہ کے پاس ہے اس کی رحمت کے خزانوں میں سے باقی رہنے والا ہے لہٰذا انسان اس پر بروسہ نہ کرے جو اس کے اپنے ہاتھ میں بلکہ اس پر نظر رکھے اس کی توقع رکھے اس کی حرص رکھے جو اللہ کے پاس ہے اور جو کبھی بھی ختم نہ ہوگا اور باقی کا روٹ کیا بے قاف یہ اور یہ اصل میں باقی تھا جیسے اردو میں لکھتا ہے نا باقی تو یہ جو ہے باقی کی یہ اگر لکھی جائے یعنی قاف کے نیچے دو زیر ہو اور یہ لکھیں تو کیسے پڑھیں گے باقی نہیں نہیں پڑھی جا سکتی تو وہ یائے ناقص کہلاتی اس کو ہٹا دیا گیا ہے تو باقن ہے وَلَنَجْزِيَنَّ اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے الَّذِينَ صَبَرُوا ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا کس موقع پر صبر کیا جب ان کے ہاتھ سے دنیا کا مال چلا گیا عجرہم ان کا عجر بے احسانی بہترین شکل میں مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ عمل کرتے تھے صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا عجر ان کی محنت کا پھل ان کی کوششوں کا صلح بہترین شکل میں دیا جاتا رہے گا اور کس کو کتنا جس کا جتنا صبر جس کی جتنی کوشش اس کے مطابق کبھی انسان کو صبر کرنا پڑے تو عموماً کیا کہتا ہے کہ مجھے کو کیوں صبر کرنا پڑا ہے یہ مجھ پر ہی کیوں یہ ساری مشکلات ہیں یہ میری زندگی اتنی مشکل میں کیوں لیکن جب عجر صبر کرنے والوں کو ملے گا تو باقی کیا چاہیں گے کہ ہمیں بھی یہ سب ملتا خواہ دنیا میں ہماری جلدیں کینچی سے کار دی جاتی سخت تکلیفیں اٹھا کے ہم آتے لیکن انسان کی برداشت بہت تھوڑی ہے اس لئے تھوڑی سے بھی تکلیف ہوتی ہے تو ہم حال دعائی کر دیتے ہیں اور سلف پیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں تو تکلیف کے موقع پر بھی احسن رویہ اختیار کرنا چاہیے اپنے حال سے بھی اللہ کے ساتھ شکوہ نہیں کرنا چاہیے کچھ لوگ زبان سے شکوہ کرتے ہیں اور کچھ حال سے شکوہ کرتے ہیں حال سے شکوہ کیا ہوتا ہے حال حلیہ یا شکل یا چہرے کے تاثرات ایسے بنائے رکھتے ہیں کہ جس سے ناشکرہ پنٹ پکتا ہے ہر وقت ایک غمگین صورت ہر وقت ایک رونی صورت بنائے رکھنا مومن کا دل غمگین ہوتا ہے لیکن اس کا چہرہ مطمئن ہوتا ہے اگر دکھ اور تکلیف کی کوئی کیفیت آئے بھی تو وہ وقتی ہوتی ہے اور اس میں ایک اور بڑا نقصان ہے جب انسان ہر وقت رونا دھونا کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کے قریب ترین لوگ بھی اس سے بیزار پڑھنے لگتے ہیں حضرت یعقوب اللہ السلام جو تھے ان کے دل میں جو بھی غم تھا بیٹوں سے انہیں جو بھی تکلیف پہنچی لیکن انہوں نے کیا کہا فَصَبْرٌ جَمِيل صبر کروں گا اور خوبصورتی سے کروں گا اس لئے بیٹوں کو کچھ نہیں کہا اور اپنا غم اور اپنا شکوہ اللہ ہی کے سامنے رکھتے اِنَّمَا أَشْكُ بَكْتِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ کیونکہ جب انسان بندوں سے بہت زیادہ اس کا ذکر کرنے لگتا ہے تو نقصان کیا ہوتا ہے بندے دور بھاگنے لگتے ہیں ایسے شخص کے پاس کوئی زیادہ نہیں بیٹھنا چاہتا وہ ڈرتے ہیں کہ ہم اس کے پاس بیٹھیں گے تو کیا ہوگا یہ وہی پھر داستانے چھیڑ کے بڑھ جائے گا اور ہمیں بور کرے گا اور بیزار کرے گا تو احسن چیز کیا ہے احسن عمل کیا ہے کہ انسان صبر کے ساتھ کام لے اور صبر کرو یا کیا ہے کہ جو کچھ بھی ہے جب اس پر عجر ہے آپ دیکھئے کہ جب دنیا میں کسی چیز پر آپ کو عجر ملتا ہے تو آپ خاموشی سے کام کرتے چلے جاتے ہیں مثلا کوئی جوب ایسی ہے جس میں آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے کاروبار ایسا ہے تو آپ خوشی سے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ تکلیف بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھئے کہ جو لوگ ڈرائیونگ کا کام کرتے ہیں بعض وقت وہ گھنٹوں چلاتے ہیں دنوں چلاتے ہیں کیونکہ اس میں ان کی روزی ہوتی ہے تو وہ کوئی اظہار نہیں کرتے کہ ہم بہت مصیبت میں خوشی سے اپنا کام کرتے ہیں لیکن اگر ہمیں کسی نیکی کے کام میں دو دن ڈرائیونگ کرنی پڑے کسی کو لانا لے جانا پڑے پھر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے ہمیں بھول جاتا ہے کہ اس کا عجر اللہ کے پاس کتنا ہے ہماری وجہ سے اگر کسی اور کو نیکی کا کوئی موقع مل گیا تو وہ سارا عجر بھی ہمیں ملے گا اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جو کسی کو راہ دکھائے جو کسی کے لئے سبب اور ذریعہ بنے وہ بھی اتنا عجر کم آتا ہے لیکن چونکہ دنیا میں وجہ ملتا نظر نہیں آتا تو اس لئے ہم فوراں ای ریاکشن شو کر دیتے ہیں تو صبر کی اصلیت کیا ہے کہ انسان اس طرح کسی صدمے کو برداشت کرے کہ لوگوں کے سامنے اس کا بہت شکوہ اور رونا دھونا اور اظہار نہ کرے جب دل بھرے اللہ سے بات کر لے جب دل میں غم آئے اللہ کو پکارے اور اللہ کا یہ وعدہ ہے وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ أَلَّذِينَ سَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنْ احسن احسن کا کیا مانا ہے بہترین سب سے اچھا مَا کَانُوا يَعْمَلُونَ جو بھی وہ کرتے تھے اور پھر آپ دیکھئے کہ خاص طور پر اس آیت کو مَا اندَ اللَّهِ بَاقْ اس کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا کہ صبر کرنے والوں کا عجر جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے ہر مشکل ہر بیماری ہر غم ہر تکلیف جانے والی ہے دنیا میں جو کچھ بھی انسان کی اوپر آزمائش ہے سب جانے والی کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں جو بھی کوئی شخص کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہے وہ بہت جلد اس سے چلی جائے گی لیکن اس پر جو عجر اور صلح ہے وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا جیسے قرآن پاک میں آتا ہے اِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَاد یہ ہمارا رزق یہ ہماری جزا جو ہم بندوں کو دے رہے ہیں اسے کبھی ختم نہیں ہونا جنت کے پھلوں کے بارے میں آتا ہے لَا مَقْتُوْعَةِ وَلَا مَمْنُوْعَ ایسا عجر کہ نہ روکا جائے گا کسی کو اس سے فائدہ اٹھانے اور نہ ہی وہ منقطع ہوگا ختم بھی نہیں ہوگا لیکن دنیا میں اگر اچھے بھی دن ہو تو بھی گزر جائیں گے نعمتے ہو تو بھی گزر جائیں گے حضرت ابو موسیٰ عشری سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس شخص اپنی دنیا کو پسند کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے اور جو آخرت کو پسند کرتا ہے وہ اپنی دنیا کا نقصان کرتا ہے تم باقی رہنے والی چیز کو فنا ہونے والی دنیا پر ترجیح دو کہ اگر دنیا میں کوئی چیز حاج سے جاتی ہے تو جانے دو لیکن ہمارا عام طور پر رویہ کیا ہوتا ہے چاہے کچھ چیز ہمیں جھوٹ سے حاصل ہو فریب سے فراڈ سے کسی کا حق مار کے کسی بھی طریقے سے دنیا کا نقصان نہ ہو تو ایسی صورت میں انسان دنیا کا فائدہ کر کے آخرت کا نقصان اٹھاتا ہے اور اگر انسان اس لیے دنیا کا نقصان کر لے کہ اس کے بدلے مجھ آخرت مل ہی جائے گا تو بظاہر یہ شاید اقل مندی کا سعادہ نہ ہو لیکن اللہ کے ہاں بہت اقل مندی کا سعادہ ہے کہ جو شخص آخرت کو پسند کر کے دنیا کے نقصان کی پرواہ نہ کرے دیکھیں کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کو یہ پتا ہو مجھے اور چیز مل جائے گی اس کا رویہ اور طریقہ کیا ہوتا ہے کیا کرتا ہو اگر ایک جیس داری ہے تو کہتا ہے کیا ہوا جانے دو اور مل جائے گی سیٹسفائیڈ ہوتا ہے مطمئن ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کے جانے کوئی سے غم نہیں ہوتا کیونکہ اور آ جائے گی اسی لئے آپ دیکھیں کہ جنوں کے پاس بہت رزق ہوتا ہے کھانا پھیکتے جاتے ہیں انہیں کوئی غم دکھ نہیں ہوتا اگر کسی بھوکے شخص کو آپ دیکھیں اور وہ یوں دیکھے کہ یہ پھیک رہا ہے تو اس کی تو جان پر بن جائے کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے لیکن جس کو پتا ہے کل پھر اور آ جائے گا اور مل جائے گا وہ بہت ہے میرے پاس تو وہ پھیکتا چلا جاتے اسے پروائی نہیں ہوتی وہ ظاہر وہ نقصان کی بات تو اسی طرح جس شخص کا دل آخرت میں اٹھک جائے اسے دنیا میں کسی بھی چیز کی محرومی آ جائے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو مظلوم اور محروم اور احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا کہتے کیا فرق پڑتا ہے آخرت ہے نا اصل زندگی تو آخرت کی زندگی اگر آج کوئی ایک چیز یہاں نہیں ملی تو وہ اسے لئے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کے پاس بعض اوقات کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا پہننے کو کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن ان کے اندر ایک اتمنان اور سکون اور ایک confidence جو تھا اور ان کی شخصیت کے اندر ایک مضبوطی جو تھی وہ کہیں نہیں جاتی تھی ہر حال میں پرسکون یہ سکون صرف اس شخص کو مل سکتا ہے جس کا آخرت پر باقی ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اس لئے اگر دنیا کا کچھ نہیں بھی ملا سو وٹ کیا فرق پڑتا ہے مَنَا مِلَ سَالِحَن جو عمل کرے اچھے مِن ذَكَرِنْ اَوْ اُنسَا خواہ مرد ہو یا عورت اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مرد ہے یا عورت اصل چیز کیا ہے کہ اس کا عمل اچھا ہو اور اس کے ساتھ ایک اور شرط ہے وَهُوَ مُؤْمِن اور وہ ایمان والا ہو مُؤْمِن ہو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاطًا طَيِّبًا پس ہم ضرور زندگی بخشیں گے اس کو امدہ زندگی طیب زندگی پاکیزہ زندگی یعنی دنیا میں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے ان کو اجرہم ان کے اجر کی بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بہترین جو وہ عمل کرتے تھے اب یہ پھر دہرائی گئی بات اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پیچھے بھی گزرہ اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ دنیا میں اگر کسی کو کوئی بدلہ ملتا بھی ہے تو وہ کبھی برابر کا ہو سکتا ہے کبھی تھوڑا بہتر ہو سکتا ہے مگر بہترین نہیں ہوا کرتا کیوں دنیا کا کچھ بھی بہترین اس لئے کے سب ختم ہونے والا ہے تو بہترین چیز وہ تو نہیں ہوتی کہ جو ختم ہو جائے بہترین تو وہ ہوتی ہے کہ جو ہمیشہ کلی باقی رہے اب یہاں پر دو تین چیزیں سمجھنے کی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آخرت کا عدر چاہتا ہے اس کو اچھے کام کرنے پڑیں گے اور اچھے کاموں کے لئے دو شرطیں نمبر ایک وہ اندر سے بھی اچھا اور نمبر دو وہ باہر سے بھی اچھا اندر سے اچھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے لئے ہو اخلاص نیت اور باہر سے اچھا ہونے کا مطلب یہ کہ وہ سنت کے مطابق ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق ہو اپرووڈ ہو تیسری بات یہ ہے کہ ایمان ہو ایمان کے ساتھ ہو کیونکہ کفر کے ساتھ عامال ضائع ہو جاتے ہیں اگر کسی شخص کو یہ نصیب ہو گیا تو پھر اسلام میں جنڈر ڈسکرمنیشن نہیں جنس کی بنیاد پر لوگوں کی جزا یا بدلے میں فرق نہیں کیا جائے گا دنیا میں تو آپ دیکھیں کہ بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر مرد اور عورتیں ایک جتنا کام کرتے ہیں لیکن ویجز فرق ہیں عورتوں کو ویجز کم ملتی ہیں اور مردوں کو نسبتاً زیادہ یا ایک ہی طرح کی ایڈوکیشن ہوتے ہوئے ایکسپرٹیز ہوتے ہوئے کسی مرد کو رکھ لیا جاتا اور عورت کو نہیں رکھا جاتا ایسی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن اللہ کے ہاں ایسا کوئی ظلم نہیں خوا کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو شرط یہ کہ وہ کام اچھے کرے نیک کام کرے ایمان کے ساتھ اسلام میں اصل میں مرد اور عورت کے درمیان ورک پلیس کا فرق ہے ایک دوسرے سے بڑھ کر نہیں ہے صرف ورک پلیس کا فرق ہے ورک پلیس کا فرق کیا ہے کیا مطلب کہ عورت کی کچھ پرائمری رسپانسیبیلٹیز ہیں مثلا بچوں کو پیدا کرنا ان کی تربیت کرنا گھر کی ذمہ داریاں نبھانا مردوں کے ذمہ ہیں رزق کما کے لانا اب اگر مرد رزق حلال کم آ رہا ہے اپنی جان مار رہا ہے عورت جو اب اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر رہی ہے اور ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہے جو اللہ نے اس کے اوپر ذمہ رکھا پیچھے آپ جو شرائط پڑ چکے ہیں نیک عورت کی تو فالصالحات کی جو صفات آپ نے پیچھے دیکھی ہیں تو ایسے میں اللہ دونوں کو ہی دنیا اور آخرت کی بہترین جزا دے گا بہت سے لوگ ہوروں کے نام پر عورتوں کو بدزن کرتے ہیں اسلام سے کہ دیکھو اور بالکل بے سوچے سمجھے سوال کرتے ہیں جنت میں مردوں کے لیے تو ہورے ہیں عورت کے لیے کیا ہے مجھے حیرت ہوتی اس سوال پری کیا عورت کے لیے کسی بھی ایسی چیز کا جو مردوں کے لیے ہور کے برابر ہو وہ خوشی کی بات ہو سکتی ایک عورت کے لیے تو ایک مرد کو خوش رکھنا مشکل ہوتا ہے کہاں یہ کہ اس کی شادی ستر مردوں سے کر دی جائے کیا یہ عورت کے لیے خوشی کی بات ہو سکتی بالکل بے سوچے سمجھے سوال کرتے ہیں کہ مردوں کے لیے تو ہوروں کی بات ہے تو عورتوں کے لیے کون ہیں پھر وہاں میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے عورتوں کو اپنا ایک خاص مقام دیا ہے اور ان کا اپنا ایک خاص رول ہے عورت کے لیے اس میں کوئی خوشی نہیں ہو سکتی کہ اس کو ایک سے زیادہ مردوں کو راضی کرنا پڑے رسپیکٹ دی ہے آنر دیا ہے لیکن یہ ساتھ تسلی دے دی کہ ایک ذرا بھی عجر ضائع نہیں ہوگا اگر مرد کوئی کام کرے تو اس کا عجر اپنی جگہ عورت کرے گی ویسا کام تو اس کو بھی ویسا ہی ملے گا کچھ فرق نہیں ہوگا ہاں عجر کی شکل فرق ہوگی کسی کو ایک شکل میں اور کسی کو دوسرے میں اور جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ نے ان کی آنکھوں کی تھنڈک کے کیسے کیسے سامان پیدا کیے تو جنت کی بہت سی نعمت تو ہم سب ایسی چھپی ہوئی ہیں ہمیں نہیں پتا کہ کیا کچھ اللہ نے رکھا ہے ہاں اگر ہمیں اللہ کی بات پر ایمان ہے اور من استقو من اللہ حدیثہ ومن استقو من اللہ قیلہ تو اللہ کی باتوں پر یقین رکھتے ہوئے اتمنان رکھنا چاہئے کہ وہ کسی کا عجر بھی ضائع نہیں کرے گا کسی کی بھی محنت کو رائے گا نہیں کرے گا کوئی بھی کچھ کرے گا عورت کرے گی یا مرد کرے گا اس کو اس کا عجر مل کر رہے گا وہ کیا ہوگا وہ وہیں جا کے پتا چلے گا مَنَا مِلَ سَالِحَم مِن ذَكَرِنَا اُنْسَا وَهُوَ مُؤْمِنُنْ فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا ہم ضرور زندگی بخشیں گے اس کو امدہ زندگی پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ دنیا کی زندگی یعنی دنیا میں بھی ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے طیب کا عام مانا کیا کیا جاتا ہے پاک پاکیزہ ہم ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے اگر اسے مراد دنیا کی زندگی لی جائے تو دنیا کی زندگی میں پاکیزگی کس کس چیز کا نام ہے اس میں سب سے پہلے اچھی سوچ کا ملنا مصبت سوچ پوزیٹیو تنکنگ اندر ایک ایسی کنٹینٹمنٹ ہو کہ ہر چیز کا روشن رخ دیکھیں اندھیرے میں بھی اس کو روشنی نظر آئے مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ ہوب فل رہے مایوس نہ ہو پھر پاکیزہ گفتگو یہ بھی اللہ کی رحمتوں میں سے بہت بڑی رحمت ہے کہ کسی کو اچھی زبان ملے لسان صدق اچھی گفتگو کا سلیکہ آئے کیونکہ بہت سے لوگ اس دنیا میں بھی بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں محض زبان کی تیزی کی وجہ سے میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں کہ جن کا مسئلہ صرف ان کی زبان کی تیزی ہے اور اس وجہ سے ان کے بچے بھی ان سے نفرت کرتے ہیں شوہر بھی ان کو رکھنا نہیں چاہتے سسرال میں بھی ان کا کوئی مقام نہیں کوئی حیثیت نہیں اس کی ہم بہت چھوٹے تھے تو ہمیں ہماری پپی اکثر کہا کرتی دیکھو اپنی زبان کو ہمیشہ سنبھال کے رکھنا کی کہ یہ زبان عرش پہ بھی بٹھاتی ہے اور نیچے بھی گراتی ہے راج بھی کراتی ہے اور نیچے بھی گراتی ہے یعنی اس زبان کو کنٹرول میں رکھو گے تو عزت ملے گی اور اگر اس کو میسیوس کیا تو دنیا میں بھی زلیل ہو گی کوئی عزت نہیں دے گا بعض وقت ہم کانفیڈنس کے نام پر بدتمیزی اور بدتہذیبی کرنے لگتے ہیں اور دوسرے کا مقام مرتبہ نہیں پہچانتے اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زبان کی کٹائی کی سزا بتائی کہ انسان اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں گرے گا تو کہا کہ کیا زبان کی باتوں سے آپ نے فرمایا کہ ہاں احماض میں تو جب بڑا عقل مند انسان سمجھتا تھا کیا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز انسانوں کو جہنم میں گرانے والی ہے کہ ہر روز صبح صویرے سارے جسم کی آزاد جو ہمیں زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں خدا سے ڈرو کیونکہ تم غلا زبان استعمال کرو گی تو مسئیبت ہمیں اٹھانی پڑے گی تو بات یہ ہے کہ طیب گفتگو پاکیزہ گفتگو جس میں دوسرے کا عدب لحاظ دوسرے کی رسپیکٹ یہ سب کب ہو سکتا ہے صبر کی وجہ سے ہو سکتا اگر صبر نہ ہو تو انسان کبھی بھی اپنی زبان کو نہیں سنوال سکتا یعنی کہ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو تانہ دینا یا جھوٹ بولنا یا کوئی اس طرح کی چیزیں تکلیف دے ہیں بلکہ بعض وقت لا یعنی باتیں یوزلس قسم کی باتیں بیکار بے مقصد چیزیں وہ دوسروں کو بہت تکلیف دینے والی ہوتی ارریلیونٹ کوئیسٹن کرنا ایسی باتیں دوسرے سے پوچھنا کہ جن سے ہمارا کوئی مطلب نہ ہو اور جس سے دوسرے کو سخت عذیت ہوتی ہو بعض وقت بہت پرسنل باتیں پوچھی جاتی ہیں اور جو دوسرے کے لیے ایمبریزمنٹ کا سبب بنتی ہے تو حیاتن طیبہ کیا ہے کہ انسان کو پاکیزگی نصیب ہو سوش کے بعد اس کی زبان کی پھر اس کے بعد اچھے کاموں کی توفیق نیکیوں کی توفیق کیونکہ جس کو نیکی کے کام کی توفیق میسر آگئی نیک محول مل گیا تو اس کی خوش قسمتی کا کیا ہی ٹھکانا پھر اسی طرح رزق حلال یہ حیاتن طیبہ ہے خبیص اور حرام سے نجات مل جائے انسان کو پھر اسی طرح صحت امن اور قنات کہ جتنا ملا اس پہ راضی ہونا جتنا ملا ہے اس پہ راضی ہونا کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عمر بن العیس کی روایت ہے صحیح مسلم میں آتی ہے قد افلح یقینا فلاح پا گیا من اسلمہ جو اسلام لے آیا ورزق کفافن اور اس کو ضرورت کا رزق دے دیا گیا یعنی اس کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں بہت امیر نہیں بہت زیادہ نہیں لیکن محتاج بھی نہیں وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ اور قناع دے دی اس کو اللہ نے اس پر جو اسے عطا کیا یعنی جو اس کے پاس ہے اس پر مطمئن ہے وہ کیا کہتا ہے الحمدللہ اللہ کا دیا بہت کچھ راضی برعضہ ہے وہ خوش ہے جتنا بھی اس کے پاس ہے اس کو زیادہ کیا ایسی حرث نہیں کہ جو اس کا سکون چینے ہوئے اور اس کو پریشان رکھے ہوئے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم مقنعنی بما رزقتنی اللہ مجھے قناع تطا کر دے جو تُو نے رزق دیا مجھے وَبَارِكْ لِي فِي اور اس میں تُو بھرکت ڈال دے جتنا بھی اس میں بھرکت ڈال دے وَخْلُفَ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةِ الْلِيمِ بِخَيْر کہ جہاں سے میں غائب ہوں یعنی اب اس وقت آپ گھر سے غائب ہیں تو وہاں خیر و آفیت رہے یہی حیات انطیبہ ہے کہ جو ملا اس پہ سکون ہو وہ بابرکت ہو اور جو پیچھے چھوڑا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی غم اور فکر نہ ہو اس پر بھی آفیت رہے کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے اگر ہم اپنے حال سے راضی ہیں تو پیچھے کی فکریں جان کھائے رکھتی ہیں یعنی انسان کہیں بھی چین سے بیٹھ نہیں سکتا کوئی بھی کام آرام سے نہیں کر سکتا تو جس شخص کو غموں اور فکروں سے اور بیکار کے حموم سے نجات مل گئی اسے گویا دنیا میں بھی ایک بہت امدہ زندگی میسر آ گئی حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی یہ بھی حدیث ہے حضرت انس سے روایت ہے ان اللہ لائز لم المؤمن حسنتا اللہ کسی مومن پر ظلم نہیں کرتا کمی نہیں کرتا اس کی نیکی میں یعتا بہا فی الدنیا اسے دنیا میں بھی دیتا ہے عطا کرتا ہے اس پر آخرت میں بھی اس پر سواب اور بدلہ دیتا ہے اور جہاں تک کافر کا تعلق ہے وہ کھلایا جاتا ہے اپنی حسنات کی وجہ سے دنیا میں جہاں تک کہ جب وہ آخرت کی طرف جاتا ہے اس کے پاس کوئی ایک نیکی نہیں بچی ہوتی کہ جس کا اس کو بدلہ ملے یا بھلائی ملے یا اس کے سامنے کوئی اور خیر آئے سب ختم ہو جاتا ہے دنیا میں لیکن مومن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے تو لفظ طیبہ جو ہے اس پر توجہ رکھئے زیادہ مالدار ہونا مراد نہیں ہے یاد رکھی حیاتا طیبہ کا مطلب امدہ زندگی بسر کرائیں گے تو آپ تصورات میں بیٹھے ہو محلات میں اور عیش و عشرت میں یہ نہیں ہے اس کا مطلب دنیا کی حیات طیبہ کیا ہے ایک ایسی زندگی جس میں کنٹینٹمنٹ ہو کنات ہو برکت ہو گھروں میں سکون ہو آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہو ایک دوسرے پر ٹرسٹ ہو جہاں آپ رہتے ہو وہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ رہیں حسد نہ ہو بغض نہ ہو ایک دوسرے پر اعتماد ہو تو یہ یہ کیفیت کیا ہے یہی حیاتا طیبہ ہے اب دیکھیں جنت کی ایک خوبی بتائی گئی لا تسمعو فیہا لاغیہ وہاں تم لغو باتیں نہیں سنوگے یہ آیت مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے کہ وہاں لغو نہیں ہوگا بےہدہ باتیں نہیں ہوں گا خضول قسم کی گفتگو نہیں ہوگی یا یہ کہ کسی پر الزام تراشی اور ستانہ دوسروں کو یا بہکار کی باتیں جن کا کوئی مقصد نہیں وہ وہاں نہیں ہوگا کیونکہ طیب حیات جو ہے پاکیزہ زندگی جو ہے اس میں جو گفتگو کا میار ہوتا ہے اس کی بھی ایک کوالٹی ہوتی ہے یعنی اللہ نے انسان کو سارے جانوروں کے مقابلے میں جو فوقیت دی ہے وہ اس کی اقل اور زبان کی وجہ سے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان انسان کو پیدا کیا اس کو بولنا سکھایا تو یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس بولنے کی اور اس بولنے کو اگر ہم احسن طریقے سے استعمال کرنا جانتے ہیں تو یہ اس زندگی کی بھی خوشیوں کا سبب بن جاتی ہے اور پھر حیاتاً طیبہ میں برزخ کی زندگی بھی ہو سکتی ہے کہ قبر کی جو زندگی ہے وہ بھی اس شخص کی اچھی گزرے گی جیسے پیچھا پڑ چکا نا تو اس میں آخرت میں سب سے پہلا مرحلہ پھر برزخ کا آتا ہے کہ وہاں بھی اس کو پر امن زندگی ملے گی قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑ جب کبھی رات کو تنہائی میں بستر پر آپ کی آنکھ کھلے سائٹ بدلیں اندھیرے میں ہوں تو تھوڑا سا قبر کے بارے میں ضرور سوچا کریں اور جب قبر کا خیال آئے تو یہ دعا ضرور مانگا کریں کہ یا اللہ تو میری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے کیونکہ دن میں ذرا قبر کا خیال کم آتا ہے بستر پر عمومت زیادہ آتا ہے اور رات کے اندھیرے میں زیادہ آتا ہے لیکن اس وقت ہم صرف تھوڑی سی فکر کر کے پھر بھلا دیتے ہیں اچھا ابھی تو کوئی نہیں ابھی تو نہیں مرے نہ خیر ہے نیند ہی اڑ جاتی ہے جب اڑے تو پھر دعائیں مانگنا شروع کر دیں کہ یا اللہ ہماری قبر کی زندگی بھی طیب ہو اچھی ہو اور پھر آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اور جہاں ہمیشہ کی خوشیاں ہیں سعادتیں ہیں تو یا رب اس عبدی زندگی میں بھی حیاتن طیبہ ہو ولنجزی انہم اور البتہ ضرور ہم جزا دیں گے ان کو اجراہم ان کے اجر کی یعنی اجر کی شکل میں بے احسن ما کانو یعملون آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی کیونکہ پیچھے پہ پڑھ چکے ہیں صورت یونیس میں لہم البشرا فی الحیات الدنیا ان کے لئے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور اس کے برعکس کچھ لوگوں کے لئے معیشہ تن دنکہ کی بات بھی آتی ہے تنگ زندگی تنگیوں والی زندگی اور تنگی سے بنا صرف رزق کی تنگی نہیں ہے بعض وقت رزق بہت بھی ہوتا ہے لیکن دلوں میں تنگی ہوتی ہے جب دلوں میں تنگی ہوتی ہے جب اندر بندے کی گھٹن ہوتی ہے جب دوسرے لوگ برداشت نہیں ہوتے جب اچھے نہیں لگتے تو یہ بھی سزا کی ایک شکل ہوتی ہے تو مومن کا معاملہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اور اس کا ہر کام خیر ہی خیر ہے سراسر خیر ہے کس طرح کہ جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ شکر اس کے لئے خیر ہے اور جب اسے کوئی تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ صبر اس کے لئے خیر ہے اور یہ خیر مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتی تو یہی معنی ہے پھر حیاتن تیوبہ کا کہ اچھے حالات ہو تب بھی شکر گزاری کے ساتھ سکون اور اگر تکلیف دے حالات ہو تو صبر کے بعد سکون اور اپنے رب پر توقل فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ پھر جب پڑھو تم قرآن کو خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن آپ کے بعد ہم سب کے لئے فَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بَسْ پَنَاهْ لَيْلُوْ اللَّهِ شَيْطَانِ مَرْدُودْ سے یعنی قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ کی پناہ میں آؤ اللہ سے مدد مانگو شیطانِ مردود سے بچنے کی کیوں؟ کیونکہ جب انسان قرآن کی طرف آتا ہے تو شیطان بھی اور ہشیار ہو جاتا ہے پھر وہ بسوثے ڈالنے لگتا ہے وہ مسلیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور رجیم کا لفظ یہ کس سے ہے؟ رجم سے رجم کو کیا مانا ہوتا ہے؟ پتھر مارنا رجام پتھر کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا؟ رجام پتھر کو کہتے ہیں اور رجم کہتے ہیں پتھر مارنا سنگسار کرنا اور پھر استیارہ کے طور پر رجم کا لفظ جو ہے یہ دھتکارنے کے معنوں میں بھی ہے کبھی تصور کریں پاکستان میں عام طور پر جیسے کوئی را چلتے ہوئے کتہ پاس سے گزرے یا کوئی کسی چیز سے ڈر لگے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کسی کو بھگانا ہو تو عام طور پر فوراً زمین سے کوئی پتھر کوئی ٹکڑا کوئی چیز اٹھائی اور ماری تو یہ کس لیے مارتے ہیں؟ کہ بھاگ جائے بھگانے کے لیے تو رجیم کا مطلب ہے مرجوم جس کو پتھر مارے جائیں تو ہم لٹرلی تو نہیں مار رہے ہوتے مراد اس سے یہ ہے کہ جیسے کسی خوفناک خطرناک چیز کو بھگانے کے لیے پتھر مارا جاتا ہے اسی طرح ہم اس کو بھگاتے ہیں یعنی بھگایا ہوا مردود ریجیکٹڈ تو اب شیطان کیوں ریجیکٹڈ ہے؟ کہاں سے ریجیکٹڈ ہے؟ کہاں سے دھتکارہ ہوا ہے؟ اس ملعہ آلہ سے اس مرتبے سے پستائز باللہ من الشیطان الرجیم اِنَّهُ بِشَكْو کون؟ شیطان لَيْسَ لَهُ نہیں ہے اس کے لیے سُلْطَانٌ کوئی زور سلطان کا لفظ جو ہے اس کا معنی تسلط زور ابن عباس کہتے ہیں حجت قابو شیطان کا کوئی زور نہیں کوئی قابو نہیں اَلَلَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں پر جو ایمان لائے شیطان ایمان والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں توقل کرتے ہیں تو شیطان خواہ جنوں میں سے ہو خواہ انسانوں میں سے ایمان والوں کے اوپر قابو نہیں پا سکتا ان کو ہام نہیں کر سکتا نقصان نہیں دے سکتا اس لئے کبھی جنوں سے نہ ڈریں اپنا ایمان مضبوط کریں اپنے رب پر توقل کریں اور یہ یقین رکھیں کہ وہ قابو پاس سکتا ہی نہیں اس کا زور اور بس چل سکتا ہی نہیں ایمان والوں پر اور اس کے لئے بہت سی آیات ہیں قرآن پاک میں مثلاً الحجر 42 میں آتا ہے انہ ابادی لیس لکا علیہم سلطان اللہ من اتبعاک من الغاوین سورة ابراہیم میں آتا ہے وما کانا لی علیکم من سلطان اللہ ان دعوتکم فستجبتم لی سورة الاسرام میں آتا ہے انہ ابادی لیس لکا علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا سورة سعاد 83 میں آتا ہے شیطان نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ایمان اخلاص اور توقل کے ساتھ کبھی بھی شیطان کوئی نقصان نہیں دے سکتا اصل میں شیطان یہ جن کا زور صرف وہاں چلتا ہے جب دوسرے اس کو اپنے سے طاقتور سمجھیں اگر آپ کبھی بھی ڈرنے لگیں تو فوراں سوچیں کہ وہ مجھ سے طاقتور تو نہیں ہیں اللہ نے مجھے اس پر فوقیت دی اللہ نے اسے کہا میرے آگے سجدہ کرو اس نے نہیں کیا تو میری وجہ سے یعنی انسان کی وجہ سے وہ مردود دھتکار دیا گیا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر میرا ایمان مضبوط ہے اللہ پر تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ بھی نہیں کرے گا حضرت عمر سے شیطان بھاگتا تھا جس رستے سے آپ نے فرمائے جس رستے سے عمر گزرتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے اصل میں جب ہم خود تارنے والا بنے تو پھر وہ جو چاہے کرے ہم جب اپنا ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں تھما دے تو وہ جو در چاہے ہمیں لے جائے تو پہلے اس کو پکڑے تو دو چیزیں ہونی چاہیئیں آپ کے اندر ایک ایمان اللہ پر پورا یقین دوسرے تبکل تبکل کیا تبکل ہر خوف کا علاج ہے جب آپ اپنے رب کو اپنا کارساز بنا لیتے ہیں کہ ہر چیز اور ہر قدرت اور ہر طاقت کا مالک وہ ہے وہ مجھے بچائے گا ایک کوشش کے بعد آپ سارا بھروسہ اس پہ کرتے ہیں تو وہ سنبھال لیتا ہے آپ کو دیکھئے شیطان تو اپنا کام ہر وقت کرتا ہے کسی بھی وقت جب وہ بس بسہ ڈالے آپ کے پاس کوئی علاج نہیں ہے اس کا کوئی چیز نہیں ہے اس کے برابر یہ مقابلہ یہ اس سے بہتر ہے نا تو اگر وہ اپنا کام کرتے تو آپ کیوں نہیں اپنا کام کرتے کیا کرنا ہوگا آپ کو فورا اللہ سے دعا مانگے کوئی معلوم ہے کہ دعا جو ہے وہ اسلحہ ہے اور ذکر کی مثال کیسی ہے جیسے ایک کلہ ہو جب انسان ذکر کرنے لگتا ہے اتنا محفوظ ہو جاتا ہے جیسے وہ کسی کلہ میں آگیا ہو اب دشمن کا کوئی زور اس پر چل ہی نہیں سکتا فورا اللہ کو مدد کیلئے پکاریں اجھے جب ہمیں کسی سے کوئی خطرہ ہوتا تو ہم کسی نے کسی کو مدد کیلئے پکارتے اسی طرح آپ اکیلے بیٹھے ہوئے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بس بس ڈالے کچھ کر رہا ہے تو فورا پکار لینا اللہ کو کیا اللہ نہیں سنتا کیا اللہ موجود نہیں ہے وہ لا تاخذہو سنتوں ولا نہوں فورا پکاریں اس کو کون ہے جو بے قرار کی دعا سنیں جب وہ اسے پکاریں وہ ضرور سنتا ہے لیکن پھر شیطان بسو سے ڈال تمہارے نہیں سنی جائے گی بھی کیوں نہیں سنی جائے گی میری کیا وہ میرا رب نہیں ہے وہ سنیں گا میری اپنی دعا میں یقین پیدا کریں تو جب ایمان مضبوط ہوگا تو وہ کچھ نہیں کر سکتا انما سلطانہو بے شک اس کا زور ان پر چلتا ہے یتولونہو جو اس کو دوست رکھتے جو اس کی اطاعت کرتے واللدینہم بھی مشرکون اور وہ لوگ وہ اس کی وجہ سے شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ تو بات یہ ہے کہ شیطان انہی کا ساتھی بنتا ہے جو اس کو ساتھی بناتے اور جب انسان محسوس کرے تو فورا اعوذ باللہ من شیطان الرجیم پڑھے اس کو دھتکارے اور اللہ سے دعا کرے اور للکار کے کہے کہ تو جدر سے مرضی آ تیرا بس نہیں چلے کیونکہ میرا سہارا اللہ پہ میرا توقع اس پہ تو کچھ نہیں کر سکتا آپ دیکھیں کہ عموماً جو لوگ کمزور ہوتے ہیں جو ڈرتے ہیں تو وہ بھی ان کو اور ڈراتا ہے وہ شکلیں بدل بدل کے آکے ڈراتا ہے اور جب اسے پتا ہو کہ یہاں تو کوئی بس ہی نہیں چلنا تو مایوس ہو جاتا ہے اور پھر یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں یعنی اللہ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہراتے ہیں یہ شراکت کیا ہے اس کی عبادت جیسے سورة یاسین میں آتا ہے نا اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ اَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُبٌ مُبِينٌ اسی طرح سورة مریم میں بھی آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہتا ہے یَا عَبَدِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانُ وہ شرک کرتے تھے آزر کہا ابباجان شیطان کی عبادت نہ کرے تو شرک کیا ہے دراصل شیطان کی عبادت شیطان کی بات ماننا کیونکہ شیطان کو پتا ہے کہ سب سے آسان نسخہ کیا ہے کہ چاہے کوئی کتنی نیکیاں کرے اسے شرک کرا دو خود ہی سب کوئی ضائع ہو جائے گا زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ایسی جگہ جا کے ہاتھ رکھو کہ جس سے اس کا کیا کرائے سب ضائع ہو جائے اصل ڈر تو اللہ ہی کہونا چاہیے اسے نہیں ڈرنا چاہیے دیکھئے جب آپ کو کس چیز سے ڈر لگتا ہو تو آپ اکیلے بیٹھ کے کہیں میں نہیں ڈرتی میں نہیں ڈرتی اور آپ دیکھیں گے در چلا جائے گا اپنے آپ کو بول کے خود سنوا کے خود یقین دھیانی کرائیں اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا بسرح موتات رہنے کہ کہیں سے ادھر اسے ہیں موگے ڈرنا نہیں اس کے پر زور کچھ نہیں ہے سورہ سبا میں آتا ہے وَلَقَصَدَّقَ عَلَيْهِ مِبْلِیسُ زَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطَانَ کہ جو لوگ اس کے پیچھے چلتے تو ابلیس نے اپنا گمان ان کے بارے میں سچا پایا اس نے پہلے اندازہ لگا ہے یہ میری بات مانیں گے تو اس نے کہا تجربہ کر دیکھتے ہیں اور کیا تو وہ کامیاب ہو گیا تو وہ اس کے پیچھے چل پڑے لیکن مومن مومنوں پر اس کا تجربہ کامیاب نہ ہوا انہوں نے اس کی کچھ نہ مانی کیونکہ ان پر اس کا کوئی زوری نہیں چلا اور ایک بات یاد رکھئے آپ پڑ چکے ہیں لیکن ہم پڑ کے بھول جاتے ہیں ہم سب کوئی آدھ دھیانی کی ضرورت ہوتی ہے سورة النساء آج 76 میں آتا ہے اِنَّا كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ دَائِفَا کیا مطلب ہے اس کا شیطان کی چالے بہت کمزور ہیں چالے ہیں بہت لیکن ہیں کمزور اگر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو اس کی چالیں کچھ فائدہ نہیں دیں گے کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو کمزور چال بھی کس پہ چل سکتی جو خود کمزور ہو تو ایسے کام کیجئے جس سے ایمان مضبوط ہو اور جب ایمان مضبوط ہوگا تو کمزور چال کچھ نقصان نہیں دے سکتی پھر فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَتَم مَكَانَ آیَتٍ جب ہم بدل دیتے ہیں کوئی آیت کسی دوسری آیت کی جگہ آیتم مکان آیتٍ یہ بدلنا کیسے ہوتا ہے نسخ سے ناسخ و منسوخ کہاں پڑھا تھا آپ نے ناسخ و منسوخ پہلے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں مَا نَنْسَخْ مِن آیَتٍ اَوْ نُنْسِحَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِسْلِحَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَا كُلِّ شَيْن قَدِير کہ نہیں ہم منسوخ کرتے کوئی آیت یا ہم اسے بھلوا دیتے مگر یہ کہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس جیسی لاتے ہیں کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو نسخ کا لفظی معنی ہوتا ہے ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کرنا جس کا یہاں پر ذکر آرہا وَإِذَا بَدْدَلْنَا آیَتًا مَكَانَ آیَتٍ اور اس کی کئی قسمیں ہیں نا جیسے نسخ معت تلاوہ اور نسخ بالحکم کبھی تو تلاوت یعنی الفاظ بھی منسوخ کر دی جاتے ہیں اور کبھی الفاظ موجود ہوتے ہیں اور حکم منسوخ کر دیا جاتا ہے اور اس کی تفصیل آپ کو کہاں ملے گی آپ کی کتاب قرآن کریم اور اس کے چند مباحث میں پیج ون ٹوئنٹی فور ٹھیک ہے صفحہ نمبر ایک سو چوبیس تو اس کی تفصیل آپ گھر جا کے مزید پڑھئے اور اس میں یہ سب لکھا ہوا ہے کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں اور اس کے بارے میں مختلف آرہ کیا ہیں اور اس کی شرائط کیا ہیں لیکن یہاں اتنا ہی سمجھنا کافی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لاتے ہیں اور وہ کیوں لاتے ہیں اس کی حکمت کیا ہوتی ہے کیونکہ قرآن تئیس سال میں اترا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے لوگوں کی حالات اور ضروریات کو سامنے رکھ کے اترا ہے ایک وقت کے لئے پہلے ایک حکم یعنی حالات تبدیل ہوئے تو دوسرا حکم اللہ خوب جانتا ہے جو بھی وہ نازل کرتا ہے یعنی یہ نسخ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے قالو وہ کہتے ہیں انما انت مفتر کہ تم تو گھڑنے والے ہو مفتر کون ہوتا ہے مفتر بھی اصل میں مفتریون تھا بسیکلی وہ کہتے ہیں کہ آپ تو یہ سب خود گھڑ لائے ہیں کیا چیز؟ قرآن وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں تبدیلی نہ ہوتی ایک ہی دفعہ سب کچھ بتا دیا جاتا اس کا جواب کیا ہے؟ بل اکثر ہم لا یعلمون ان میں سے اکثر جانتے نہیں کیا نہیں جانتے؟ قرآن کی حقیقت یا نسخ کی حکمت کہ نسخ کیوں کیا جاتا ہے؟ تبدیلی کیوں کی جاتی؟ جو لوگ اس کی حکمت نہیں جانتے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ تبدیل کرنے کی practical wisdom حکمت عملی نہیں آپ کہتے جس حکمت عملی کے تحت کہ بعض اوقات ایک حکم مطلوب ہوتا ہے اور پھر دوسرا مطلوب ہوتا ہے مکہ کے حالات مختلف تھے تو احکام بھی مختلف تھے مدینہ کے حالات مختلف تھے تو احکام بھی مختلف تھے اس میں قرآن کی کوئی توہین نہیں یا قرآن کے خلاف نہیں یہ بات کہ یہ کیسی کتاب ہے کبھی ایک بات آتی ہے پھر دوسری آ جاتی ہے ہاں جو بھی تبدیلی ہوئی آپ کے وقت میں ہوئی اور اس کے بعد وہ اسی طرح اسٹیبلش ہو گیا آپ کے دنیا سے جانے کے بعد یہ تبدیلیاں نہیں ہوئیں اور نہ ہی کسی انسان کے باس اب کوئی اختیار ہے کہ کسی ایک آیت کو اپنی مرضی سے منصوب کر دے اور دوسری کو قائم کر دے ہاں یہ الگ بات ہے کہ قرآن چونکہ ہر زمانے کے لیے ہر طرح کے علاقے کے لیے ہر طرح کے لوگوں کے لیے ہے تو منصوب ہونے کے باوجود بھی کچھ آیات اگر قرآن کے اندر موجود ہیں تو ان کے پیچھ بھی یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ اگر پھر کہیں مکہ کی طرح کے حالات ہو تو پھر احکام بھی مکہ والی ہوں گے ٹھیک ہے اچھے اس کو آپ ایک سادہ اور آسان مثال سے سمجھ سکتے ہیں جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو سب پتا ہوتا ہے کہ بیماری کیا ہے اور مریض کولٹی میٹلی اسے کیا دینا ہے لیکن وہ آخری درجہ کی دوائی پہلے درجہ میں نہیں دیتا پہلے ایک دیتا ہے پھر اس کے بعد حتیٰ کہ جب سرجری کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ کچھ دوائیاں دیتے ہیں پھر جب وہ ایک خاص لیول پر مریض آتا ہے پھر اس کے بعد اس کی سرجری کی جاتی ہے تو اگر کوئی سے کہے کہ وہ تم نے سب دوائیاں کیوں دیتے اور اب بند کیوں کر دی ہیں اور پہلے ہی سرجری کر دیتے تھے اگر سرجری سے ٹھیک ہونا تھا تو نہیں اس سے پہلے ان کی ضرورت تھی اور یہ ڈاکٹر جانتا ہے عوام نہیں جانتے اس لئے یہاں بھی کیا کہا کہ بل اکثر اوم لائے آلمون جس چیز کا علم نہ ہو اس پر اعتراض بھی ہماکت ہے صورت مکی ہے نا تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مکہ میں بھی یعنی بعض آیات میں نسخ ہوا اور اس کی تفصیلات بھی ملتی ہیں اس وقت ان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اصل چیز مقصد ہے کہ یہ چیز قرآن کے خلاف نہیں جاتی یا اس سے قرآن پاک کی قدر و قیمت میں کوئی کمی نہیں ہوتی قل کہہ دیجئے نزلہ روح القدس نازل کیا ہے اس کو روح القدس نے کون ہے روح القدس جبریل علیہ السلام ان کو کیوں قدس کہا جاتا ہے پاک روح یہ ان کا لقب بھی ہے اگرچہ سارے فرشتے پاک ہیں وہ کوئی غلط کام نہیں کرتے کوئی گناہ نہیں کرتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے لیکن خاص طور پر ان کو روح الامین یا روح القدس کہا جاتا ہے روح القدس جبریل علیہ السلام نے یہ قرآن اتا رہا ہے اور نزلہ کا کیا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتا رہا ہے سورة علیہ الران کی شروع میں نے اس کی وضاحت کی تھی سورة البقرہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں قُلْ مَنْ كَانَا دُوَّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ تو یہاں پر کیا فرمایا قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ اور سورة الشعراء میں بھی فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلْلِسَانِ عَرَبِيِّمْ مُبِينَ پہلے دن کے لیکچر میں یہ آیت میں نے کوڑ کی تھی قرآن کا تعریف کرانے میں کہہ دیجئے کہ اسے روح القدس نے اتارا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے مِرْرَبِّكَ تِرْرَبِّ کی طرح کیونکہ وہ اعتراض کرتے تہل مکہ کہ یہ کیا ہر تھوڑے دن کے بعد کیا اور صورت آ جاتی یہ کٹھا کی نہیں اتار دیا گیا ایک ہی دفعہ یہ کتاب دے دی جاتی ہے اگر یہ اللہ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کے لئے کیا مشکل ہے یہ سب ناسمجھی کی باتیں تھی تو کہہ دیجئے کہ یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہے اور روح القدسس کو لے کر آئے ہیں اور آپ پر آپ کے رب نے حق کے ساتھ اتارا ہے یہ سچائی لے کر آیا ہے کس لئے اتارا ہے لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُو تاکہ ثابت رکھے ان لوگوں کو جو ایمان لائے یعنی تھوڑا تھوڑا اتارنے کی حکمت کیا ہے تھوڑا تھوڑا اتارنے کی حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو وقت کے ساتھ ساتھ جو مشکلات پیش آ رہی ہیں ان کا جواب ملتا جائے ان کا حل اس میں ملتا جائے اور وہ ایمان پر دین پر جمع رہیں لیکن کہ مکی حالات بہت سخت حالات تھے تو اس میں جب کوئی سیچویشن پیدا تھا اللہ تعالیٰ ویسی آیات پر اتار دی تو ان آیات میں ان کے مسائل کا جواب ہوتا اور اس سے ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا تو سلولی اور گریجولی کرنے میں ایک بہت بڑی حکمت ہے کسی بھی کام کو آپ دیکھیں اور آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ پڑھنے والے ایک رات میں اب بھی پڑھتے ہیں قرآن سنا ہوگا آپ نے شبینہ جس کو کہتے ہیں جبکہ منع کیا گیا کہ کم از کم تین دن کیوں تاکہ سمجھ کے پڑھ شبینہ ایک رات کبھی ہوتا ہے وہ تو زیادہ کبھی ہوتا تھوڑا بھی ہوتا ہے مگر میرے منبی کرتے ہیں لوگ اچھا اب آپ دیکھئے کہ ایک رات میں آپ اپنے پر سوچئے چلیے ایک رات چھوڑیے ایک مہینے میں بھی پڑھا جا سکتا ہے قرآن جیسے رمضان میں پڑھتے ہیں جلدی جلدی ترجمہ سارا پڑھ لیتے ہیں ختم تو جب بھی ہو جاتا ہے لیکن اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایک دم تبدیل ہوتے ہیں اور پھر واپس ایک دم تبدیل ہو جاتے ہیں لیکن جب آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے ایک موسم سے دوسرے موسم تک جتنے مسئلے آتے ہیں وہ ساتھ ساتھ حل ہوتے جاتے ہیں ان کا جواب ملتا جاتا ہے اور انسان اس راستے پر نسبتاً بہتر طور پر ثابت قدمی اختیار کرتا ہے اور پھر ایک دفعہ پورا سمجھ کر پڑھنے کے بعد بھی یہ قرآن ساری زندگی کے لئے انسان کے لئے کرہنمائی کا ذریعہ یہ ایسی کتاب نہیں کہ جس کو ایک دفعہ پڑھ کے سمجھ کے پھر آپ چھوڑ دیں یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ اپنے کھیت کو پانی لگانا چھوڑ دیں تو کیا ہوگا سوک جائے گا ہاں یہ الگ بات ہے کہ ابتدا میں اوپر سے برسنے والے پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور پھر جب جڑے مضبوط ہو جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے زمین سے پانی لینے لگتی ایک وقت ہوتا ہے جب انسان کو دوسرے سے سیکھنے کی ضرورت ہوتی پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کہ اپنے اندر اتنی گہرائی اور سمجھ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہ خود بھی پڑھ کر اس سے پائدہ حاصل کر سکتا ہے اور بلکہ نہ صرف یہ کہ خود پڑھتا بلکہ دینے والا بنتا ہے آپ دیکھیں کہ مثلاً ایک درخت اگر سینچا جائے بڑھایا جائے اگر وہ پھالی نہ دے کوئی بھی پھالدار درخت پھالی نہ دے اس کے پتہ ہی نہ آئے یہ سایہ ہی نہ دے کیا فائدہ اس کا اس کا ایک ہی فائدہ ہوتا ہے پھر کیا کھاٹ کے جلا دیا جائے ہتم قصہ ہاں اور بعض وقت تو اتنا اتفاق ہوتا ہے کہ کوئی خرابی کہیں ہوتی یہ کچھ تو مجھے بعد میں پتہ چلتی ہے اور قرآن میں پہلے سے اس کی اصلاح اور علاج موجود ہوتا ہے دیکھیں ان سب چیزوں میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا نا کہ کوئی بھی نیک عمل جس کو ہم نیک عمل کہتے ہیں اس کے لئے دو شرائط ایک تو یہ کہ وہ اللہ کے لئے اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا کہ سب صحابہ کو کٹھا کر کے کہا وہ آؤ بیٹھ جائیں اور اب ہم سب مل کے تو قدیجہ قلی سے پارے پڑھتے کہیں بھی نہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھئے آپ جنگ اہد میں حضرت حمزہ شہید ہوئے آپ کے چچا میں اوروں کے مثال اس لئے نہیں دے رہی کہ آپ کے اپنے خاندان میں جتنے بھی لوگ فوت ہوئے یا شہید ہوئے یا کچھ کوئی ایک ون سنگل مثال ایسی نہیں ملتی جس میں آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا جو ہم نے آج قرآن کے ساتھ اختیار کر رکھا ہے کہ زندگی میں پڑھنے کی توفیق نہیں جب کفوت ہو جائے تو اس کے لئے باقی بیٹھ کے پڑھتے اور وہ بھی اس میں سے کوئی نصیت نہیں پکڑتے اصل میں دین کے معاملے میں جتنی ہم ناسمجھی کا ثبوت دیتے ہیں دنیا کے معاملے میں نہیں دیتے فرمایا کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس لئے اترا ہے تاکہ ایمان والوں کو جمع دے یعنی ایمان پر استقامت نصیب ہو وہدن اور ہدایت وبشرا اور خوشخبری للمسلمین اسلام والوں کے لئے فرما بردار لوگوں کے لئے اب آپ دیکھئے کہ جب تھوڑا تھوڑا انسان پڑھتا ہے دل میں جمع بھی آتا ہے راستہ بھی ملتا ہے اور خوشخبریاں بھی ملتی کہ انسان کو اس کے اندر سے ایسی باتیں بھی پتہ چلتی ہیں کہ دکھی دل غمگین دل کھل اٹھتے ہیں بڑے بڑے غم آسان ہو جاتے ہلکے ہو جاتے غیر معمولی ہو جاتے جب انسان اللہ کی بات پڑھتا ہے عمل بھی آسان ہو جاتا ہے اگر ویسے کوئی بات کوئی بتائے نا تو اتنا مشکل عمل لگتا ہے اگر کوئی آپ کو آ کے ویسے بتائے دین میں یہ بھی کہا گیا اور آپ کو یہ بھی کرنا اور آپ کو وہ بھی کرنا نہ شرف حکم کوئی بتا دے آپ کو تو وہ ایسے لگتا ہے کہ بتا نہیں کتنا مشکل دین ہے لیکن جب آپ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ بشارتیں بھی اور اس کے ساتھ فائدے بھی اور اس کے ساتھ اور بہت سے چیزیں تو اس اپنے نیچرل انوارنمنٹ میں جب آپ کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کو بھی آسانی سے لے لیتے ہیں پھر وہ مشکل نہیں لگتا وَلَقَدْ نَعْلَمُوا اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں اَنَّهُمْ يَقُولُونَ کہ بے شک وہ کہیں گے اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَر بے شک اس کو ایک انسان سکھاتا ہے کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انسان سے مراد ان کا اشارہ ایک نو مسلم رومی عیسائی غلام کی طرف تھا جو مکہ میں لوہار کا کام کرتا تھا اور تورا ترنجیل بھی جانتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اس کے پاس جا کے بڑھتے تھے اس کا نام جبر بتایا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی کئی اور لوگوں کے نام بتایا گئے جو یعنی کہ نصرانی غلام تھے مکہ والوں کے جیسے یسار ہے بلعام ہے عائش ہے اور بھی نام ہے اور کچھ ضعیف روایات بھی سلسلے کی ہیں بہرحال چونکہ وہ تورا ترنجیل جانتا تھا اور آپ اس سے ملاقات بھی کرتے تھے تو بعض لوگوں کو ایک شوشہ ہاتھ میں آگئے اور کیا کہا کہ نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ پرانے قصے کہانیاں ہیں جو فلان شخص جس کو تورا تنجیل آتی ہے اور کچھ اور ایسی کہانیاں پتہ ہیں وہ آپ کو لکھوا دیتا ہے اور آپ اس کو اللہ کا کلام بنا کے پیش کر دیتے ہیں جیسے صورت الفرخان آیت پانچ میں آتا ہے وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اِكْتَتَبَحَا فَهِيَ تُمْ لَعَلَيْهِ بُكْرَةً وَعَسِيلًا کہ صبح شام اس کو املاق کر آئی جاتی ہے وہ غلام آکے آپ کو لکھوا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جواب کیا دیتے ہیں لِسَانُ الَّذِي زبانُ اس شخص کی لانگوج کے معنومی یہاں زبان يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں يُلْحِد کا لفظ جو ہے یہ الْحَاد سے ہے اور الْحَاد لامحِ دَال سے لَحَد لَحَد کس کو کہتے ہیں قبر کے اندر پایا جانے والا بغلی گڑھا یعنی نیچے کھوتے کھوتے پھر سائیڈ پر جو کھوتنے لگتے ہیں تو اس کو لَحَد کہتے ہیں بغلی قبر نہیں ہوتی کہ مردے کو نیچے گڑھے میں نہیں رکھا جاتا بلکہ سائیڈ سے کھوت کے اندر رکھ کے اوپر سے بند کیا جاتا ہے بلکہ زمین کے نیچے آ جاتا ہے اس سے پھر الْحَاد یعنی ایک طرف کو ہونا یعنی مراد یہاں کیا ہے اشارہ کرنا جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں آجمیون وہ کون ہے عجمی ہے آجمی کا لفظ جو ہے یہ این جیم میم سے ہے عجم کہتے ہیں غیر عرب کو اور اسی سے نسبت ہے عجمی یعنی جو عجم سے تعلق رکھتا ہو اور عجمہ کہتے ہیں ابحام اور اخفا کو عجمہ کیا ہے ابحام ابحام کیا ہے بات غیر واضح ہونا نہ سمجھانا ابانت کی زد ہے جس سے مبین کا لفظ نکلا ہے مبین کا کیا مانت ہے واضح کھلا کھلا بیان کرنا اور اس کا اپوزٹ کیا ہے آجمی عبانہ عجمہ یعنی ایکزیکٹلی اپوزٹ یہ ہے تو آجم کون ہوتا ہے علف کے ساتھ جیسے یہ آجمی لکھا ہوا نا تو یہ ہٹا دے تو آجم آجم کہتے ہیں اس شخص کو جس کی زبان فسیح نہ ہو خواب عربی کیوں نہ ہو ایک ہے آجم عین جیم میم آجم آجم کون ہوتا ہے غیر عرب غیر عرب کو تربی آئے گی نہیں آئے گی بھی تو ٹوٹی پوٹی آئے گی ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے آجم علف کے ساتھ عین جیم میم آجم یہ کون ہوتا ہے جو صحیح طور پر بات نہ کر سکے خواب عربی کیوں نہ ہو آجمی تو کون ہے جو عربی نہیں ہے اور آجم کون ہے جو ہے عربی لیکن پھر بھی عربی نہیں آتی یعنی پھر بھی وضاحت اور فساحت سے نہیں بول سکتا اور یہ ہر زبان میں ہوتا ہے نا بعض وقت آپ اپنی مادری زبان صحیح طور پر نہیں بول سکتے آپ کے گھروں میں مثالیں موجود ہیں ٹھیک ہے نا تو عربوں کے ہاں بھی بعض لوگ عرب ہوتے ہوئے بھی ایسی بات نہیں کر سکتے جو کسی کو سمجھا سکے یا بعض لوگوں کے بولنے کا سٹائل ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو کھل کے نہیں کرتے مو کے اندر ہی کر دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کسی کو سمجھے نہیں آتی کہ اس نے کیا کہا ہے ایسا شخص کون ہوتا ہے آجم ٹھیک ہے آجم ٹھیک ہے آجم وہ ہوتا ہے جو فسیح نہ ہو غیر فسیح خارب ہو یا آجم جو بھی ہو تو آجمی کون ہے پھر کس کی طرف نسبت ہے آجم کی طرف نسبت ہے تو یہاں پر کہا گیا کہ لسان آجمی ہے یعنی غیر فسیح ہے بعض وقت اتنے وقابلری نہیں ہوتی بعض وقت بولنے کا سٹائل ایسا ہوتا ہے بعض وقت قدرت ہی نہیں ہوتی بعض لوگ لکنت ہوتی ہے یا گنگے ہوتے ہیں یا کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے غیر واضح ہونے کا آپ کو بتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی وضاحت سے بولتے تھے کہ ہر ہر لفظ حرف زبرزیر ایک ایک چیز واضح ہوتی تھی اور اس طریقے سے بات کرتے تھے کہ ہر لفظ الگ پتہ چلتا تھا اب ایک طرف آپ پورے عربوں کے اندر نمبر ون آپ نے اپنے بارے میں فرمایا انا افسح العرب انا افسح العرب میں عربوں میں سے بھی سب سے زیادہ فسیح ہوں یعنی آپ کے مقابل کوئی دوسرا نہیں تھا اتنے الیکنٹ تھے اتنے زبردست بات کرنے والے تھے کہ ہو نہیں سکتا تھا کہ آپ ایک لفظ بھی بولیں اور سمجھ نہ آئے فرمایا کہ یہ جس کو ان کا استاد بنا رہے ہیں کہ وہ ان کے بعد جا کے سیکھ کر آ جاتے ہیں توراز انجیل کی کہانیاں اور آ کے پھر قرآن کی شکل میں لکھ کے لوگوں کو بتاتے ہیں اور پھر نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں فرمایا جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں وہ تو شخص انتہائی غیر فسی ہے آجمی ہے اس کو تو بولنا ہی نہیں آتا اس کو تو عربی زبان ہی نہیں آتی وہ تو عربی کے قائدوں سے واقف نہیں اور یہ قرآن عربی زبان میں اترا ہے جو بالکل واضح ہے نو کمپاریزن تمہاری عقل کو کیا ہو گیا اب تھوڑی دیر کے لئے اس کو چھوڑ کے ویسے سوچئے آپ کسی زبان میں بہترین قسم کا لیٹریچر پروڈیوس کریں کوئی اچھی سی پویٹری لکھیں یا کوئی ویسے پیس آف رائٹنگ ہو جو ماسٹر پیس ہو یعنی جس کے اوپر اتفاق ہو پرائز ملا ہو کہ یہ سب سے بہترین یعنی اس سال کا یا اس علاقے کا سب سے بہترین ماسٹر پیس ہے اس لینگویج میں یا اس مقابل میں تو کیا ہوتا ہے ایسا شخص جو لکھے فوراں سب پہنچ جاتے ہیں اس کا انٹریو کرنے کیا پوچھتے ہیں تمہارا استاد کون ہے کہاں سے پڑھا کس یونیسٹی سے پڑھا کہاں کے گریجویٹ ہو پوچھتے ہیں کیا کیا ہوا ہے پہلا کوئسٹن اچھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام پیش کیا قرآن کی شکل میں یہ ایربیک لٹریچر کا ماسٹر پیس تھا کوئی دوسری مثال نہیں تھی آجز آگے تھے عرب اس جیسی ایک آیت لکھنے سے سارے عمڈے چلے آ رہے ہیں تو آپ سے پوچھیں گے یہ کہاں سے اور آپ کہیں کہ وہ فلان جو عجمی غلام ہے وہ مجھ سے کہا رہا ہے ماننے کی بات ہے مانی نہیں جا سکتے تو اکل سے باہر آباد تم کیسے باتیں کرتے ہیں یہ اس لیے بھی میں آپ کو بہت سٹریس دے کہ سمجھا رہی ہوں کہ آج بھی لوگ یہ الزام لگاتے ہیں آج تک یہ آپ دیکھیں کہ جو کتابیں نون مسلمز نے لکھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے بارے میں وہاں ایسی باتیں ملیں گی آپ کو کہ چونکہ مکہ میں کچھ لوگ عیسائی بھی رہتے تھے اور خود ورکہ بن نوفل جو تھے اتفاق سے وہ بھی عیسائی ہو چکے تھے اور وہ انجیل لکھا کرتے تھے برانی زبان میں یہ ویزر رائٹر تو آپ کو سب سے پہلے حضرت خدیجہ ان کے پاس لے گئیں تب ان کو موقع مل گئے لکھنے کا یہ تو یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ کی طرف سے کیا کہتے کہ ہاں آپ کی ملاقاتیں کچھ ایسے لوگوں سے تھیں جو رسچن تھے تو آپ نے قرآن جو پیش کیا وہ دراصل کچھ وہاں سے لیا کچھ یہاں سے لیا اور کچھ خود سے ملا کے پیش کر دیا یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے آج بھی جو لوگ اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے وہ اسی قسم کی الزام تراشی کرتے لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جن کی طرف یہ نسبت کرتے کہ کوئی عربوں میں سے تو اریجنل کوئی بھی کرسچن نہیں تھا عربوں کا تو دین نہیں تھا نصرانیت نہ یہودیت وہ تو مشرق تھے یا ابراہیمی دین پر اپنے آپ کو کہتے تھے تو ان کو تو نہ حبر زبان آتی تھی اور اگر کسی ایک آدھ کو بیچ میں آتی بھی تھی تو وہ تو زبان ہی دوسری تھی کسی اور زبان میں پڑھ کے عربی لیٹریجر پروڈیوس کرنے عجمیون وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُّبِين اور عرب تو اپنی زبان کے معاملے میں اتنے سینسٹیف تھے سورة الشرعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْدِ الْعَجَمِينَ اگر ہم یہ قرآن عجمیوں میں سے کسی پہ اتارتے فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ وہ انہیں پڑھ کے سناتا مَا کَانُ بِهِ مُومِنِينَ یہ اس کی بات مان ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ یہ عرب اپنے آپ کو کیا کہتے تھے باقی سب کون ہے عجم اور عجم ہے گنگے عربوں کو واحد ایک چیز جس پر بہت ناز تھا اپنی وہ اپنی زبان تھی اور باقی ان کی زبان ایسی تھی جس میں ایسی ایسی تعبیرات تھی جس کا جواب نہیں یہ پروز لکھنا نصر لکھنا اپنے لئے عیب کی بات سمجھتے تھے زبان سمجھتے صرف شاری اسی لئے اگر آپ دیکھیں تو ان کا لٹریچر صرف شاری ہے جو حضرت عمر نے کہا تھا نا کہ علیکم بدیوانیکم اپنے دیوان کو سنبھالو تو وہ کیا تھا دیوان انشار دیوان الارب عربوں کا دیوان ان کی شاری تھی ان کی تاریخ ان کی شاری تھی ان کی ہسٹری میں کچھ نہیں ملتا سوائے شاری کے اور شاری میں ایسے ماسٹر تھے کہ ہر قبیلے نے اپنا ایک نمائندہ شار مقرر کیا ہوتا تھا اس میں مقابلے ہوتے تھے ان کے اور پھر سال بھر میں عربوں کے ہاں جب حج ہوتا تھا تو حج کے موقع پر ان کے بڑے بڑے ملے ہوتے تھے اور وہاں پر تجارت کے لیندین بھی ہوتے اور اس کے ساتھ شیر و شاری کی مجلسیں ہوا کرتی تھیں ان میں پھر عالی ترین شاعر کچھ چنا جاتا تھا اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کچھ عرصہ پہلے ایک اور سلسلہ یہ شروع ہوا کہ سب سے بہترین کلام جو وہ منتخب کرتے تھے اس کو سونے کے پانی سے لکھ کر کعبہ میں لٹکا دیتے تھے اور اسی وجہ سے اس شاعری کو معلقہ کہا جاتا تھا معلق کہتے ہیں لٹکائیو چیز کو ایسے سات کلام تھے سات شاعروں کے سبعہ معلقات سات ماسٹر پیسن کی شاعری کے کعبہ میں لٹکائے گئے تھے اور اس سے کیا ہوتا جب بھی سال بھر لوگ عمرہ کرتے حج پہ آتے سال بھر وہ شاعری پڑھی جاتی لوگ آتے پڑھتے دیکھتے اور پھر واپس جا کے اپنے اپنے علاقوں میں پھیلا دیتے اور زبانی یاد کرتے حافظت ان کا ویسی بہت اچھا تھا کئی کئی نسلیں اونٹوں کی ان کے نام یاد ہوتے تھے ان کو تو اس سے کیا ہوتا کہ یہ لوگ اگر کسی چیز کے دھنی تھی تو وہ صرف زبان تھی اور خوب پہچانتے تھے زبان کی اچھائی برائی کو اور شیر و شاعری کو اور کسی قبیلے میں اچھا شاعر ہونا جو تھا وہ ان کے لئے بہت بڑی دولت تھی ایسے میں جب قرآن اترا مموش ہو گیا اور ان کا سب سے بڑا شاعر جو اس وقت کا زندہ تھا لبید کیونکہ جب صورت القوسر اتری تو یہ تین آیتیں خانہ کعبہ میں لٹکائی گئی تو جب وہ شاعر آیا اور اس نے یہ پڑھا تو کہا کہ تو کہنے لگا کہ میں آج سے شاعری سے دستبردار ہوتا ہوں میں ریزائن کرتا ہوں کیونکہ مجھ سے بہتر چیز آگئی کیونکہ ہر شاعر اپنے آپ کو ویڈرہ کر لیتا تھا جب اس سے بہتر شاعر پیدا ہو جاتا تھا آج بھی آپ دیکھیں نا جیسے کسی جرنیل کو اگر پروموٹ نہ کیا جائے اور اس کا جونئر پروموٹ ہو تو وہ کیا کرتے والنٹیرلی ریزائن کر دیتے کہ ہم سے چھوٹا آگے آگیا اب ہم ویڈرہ کرتے ہیں اپنی بڑھائی تو وہ باقی سب ویڈرہ کرتے ہیں تو جب قرآن آیا تو اتنے بڑے شاعر نے اپنا آپ کو ویڈرہ کر لی کہ آج کے بعد کوئی شعر نہیں کہوں گا کیونکہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس کا مقابلہ کر سکتا تو اس طرح ایسے محول میں قرآن اترا اور اس میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ ایک رومی غلام سے اور وہ بھی غلام غلام کا وقت اپنا ہوتا ہے یا اس کا مال یا اس کی وہ کہتے ہیں نا کہ اس غلامی میں تو انسان کی ساری صلاحیت ہی چلی جاتی ہیں تو غلام یہ قرآن لکھوائے گا اور غلام یہ سب باتیں بتائے گا یہ تو اکل بھی نہیں یا قرآن مبین کہاتا ہے کہ یہ اپنا مدعاق خوب کھول کے بیان کر سکتا ہے آیت نمبر ایک سو چار تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہدایت کے لیے ایمان ضروری ہے اللہ پر اعتماد ضروری ہے کیونکہ جب تک آپ کسی پر اعتماد نہیں کریں گے تو اس کی بات بھی نہیں مان سکتے اور اگر انسان ہدایت سے آری ہوا تو کیا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ یعنی ایمان اور ہدایت کی ادم موجودگی میں انسان کا مقدر پھر دردناک سزا ہے اِنَّمَا يَفْتَرِ الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ اِنَّمَا بِشَكْ کلمہ حسر ہے گھڑتے ہیں جھوٹ الَّذِينَ وہ لوگ لا يُؤْمِنُونَ جو ایمان نہیں رکھتے کس پر بِعَيَاتِ اللَّهِ اللَّهِ کی آیات پر وَأُلَائِكَ اور یہی لوگ هُمُ الْكَذِبُونَ وہ جھوٹے ہیں تو جھوٹ کون گھڑتا ہے جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتا اور پیچھے کیا کہا گیا کہ جو اللہ کی آیات کو مانتا نہیں وہ ہدایت نہیں پاتا اور جو ہدایت نہیں پاتا پھر وہ جو چاہے کرے جیسے یہاں پر جھوٹ کی بات ہے وَأُلَائِكَ اور یہی لوگ هُمُ الْكَذِبُونَ وہ جھوٹے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کیا کیا مومن زنا کر سکتا ہے فرمایا کبھی ایسا ہو بھی سکتا ہے ارز کیا کبھی چوری کر سکتا ہے فرمایا کبھی ایسا ہو بھی سکتا ہے ارز کیا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے فرمایا نہیں مومن جھوٹ نہیں بول سکتا اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی کہ جھوٹ وہ گھڑتا ہے جو اللہ کی آیات کو مانتا نہیں اور یہی لوگ وہ دراصل جھوٹے ہیں محسن نحمد کی روایت میں آتا ہے کہ سوائے خیانت اور جھوٹ کے مومن کی سرشت میں اچھی بری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن مومن مومن ہو کر خیانت نہیں کرتا جھوٹ نہیں بولتا اس کے زندگی جھوٹ سے خالی ہوتی لیکن آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کیونکہ ایمان کو جھوٹ اس طرح خراب کرتا ہے جیسے ایلوہ شہد کو کڑوا کر دیتا ہے شہد کتنی میٹھی چیز ہے اور عمطور پر شہد کو کوئی چیز خراب نہیں کرتی اسی طرح ایمان کے ہوتے ہوئے اور غلطیاں ہو سکتی ہیں چھوٹ نہیں ہو سکتا لیکن چھوٹ ساری برائیوں کی جڑ کوئی برائی انسان کاری اس وقت سکتا ہے جب اس کو ساتھ جھوٹ کی پروانہ ہو کیونکہ جب بھی انسان کو غلطی کرنے لگتا ہے تو اس کو یہ دار ہوتا ہے کہ کوئی پوچھے گا کہ تم نے ایسا کیا تو وہ کیا کہے گا جھوٹ بول دوں گا نہیں کیا تو برائی کرنا آسان ہو گیا اور اگر اسے یہ ہو کہ میں پھر کیسے جھوٹ بولوں گا تو وہ کیا کرے گا اس برائی سے ہی رک جائے گا لیکن آج آپ دیکھیں کہ اس چیز کی پروائی نہیں اور اس کے ساتھ خیانت جانتے بوچھتے ہوئے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہ ہم جھوٹ بولتے تھے اور نہ ہم یہ جانتے تھے کہ جھوٹ کیا چیز ہوتی ہے اتنے سچے لوگ تھے اسی لئے قرآن پاک میں آتا ہے نا کونو ماس صادقین اور صادقین سے مراد یہاں صحابہ کرام ہے جب ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں انام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا تو وہ راستہ کونسا راستہ تھا سچ کا راستہ سچے لوگوں کا راستہ حتیٰ کہ مزاق میں جھوٹ یا جھوٹ اور بھوک جھوٹا تکلپ یہ اسی طرح ہر بات بے بات پہ جھوٹ یہ کسی مومن کی شان نہیں ہو سکتی تین دفعہ آپ نے یہ کہا ہلاکت اس شخص کے لئے جو دوسروں کو ہسانے کے لئے جھوٹ بولے اور یہ بات بھی کتنی عام ہو گئی ہے مسلمانوں میں اور اس بات کی فکر بھی نہیں ہوتی پرواہی نہیں صرف دوسرے کو خوش کرنے کے لئے یا کسی کی توجہ لینے کے لئے اٹینشن سیکر بننے کے لئے یعنی بار بار کسی کو ہسانے کی بھی آخر کیا ضرورت ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اور پھر وہ بھی اپنے ایمان کی قیمت پہ اپنی آخرت کی قیمت پہ انسان دوسروں کو دل خوش کرتا رہے اور ایسا خوش کو ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ جھوٹے کا کوئی اعتبار نہیں رہتا ناقابل اعتبار اور ناقابل یقین وہ شخص ہو جاتا ہے تو اگر انسان کی زندگی سے جھوٹ نکل جائے تو خود بخود بہت سی برائیاں ختم ہو جائیں اور مسئلہ اگر آپ کسی جگہ دیر سے جاتے ہیں تو کوئی آپ سے پوچھے کہ کیوں دیر ہوئی اور اگر آپ سچ بتائیں تو شرمندگی ہوگی تو عمومن لوگ کیا کہتے ہیں ٹرافک میں پھنس گئے تھے یا کوئی اور اس طرح کا بہانہ کر دیں گے اب آپ دیکھئے کہ اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ میں نے تو یہ جھوٹ بولنا نہیں ہے تو وہ پھر اگلی دفعہ تو دوبارہ وہ کام نہیں کرے گا اور جس کو یہ پتا ہو کہ بس ایک سیکنڈ کی بات ہے یہ کہ بہانہ بنا دیں اور جھوٹ کا نام بہانہ رکھا ہوا ہے یہ کس قدر غلط بات ہے بہانہ کر دینا وہ کوئی بہانہ کر دیں گے اس قدر عام ہو گئی ہے یہ بات ایمان والوں کے اندر کے پتہ ہی نہیں چلتا حالانکہ جھوٹ کو کیا قرار دیا گیا منافقت کی علامت اور جس میں جھوٹ ہو کہا گئے یہ چار باتیں جس میں وہ پکا منافق اِنَّمَا يَفْتَرِ الْقَزِب ایک اور حدیث میں آتا بہکی کی روایت ہے شعب العیمان میں جس کا مفہوم ہے کہ مومن پوچھا گئے اب اس دل ہو سکتا ہے کہا ہاں ہو سکتا ہے بخیل ہو سکتا ہے ہاں ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا جھوٹ وہ بولتا ہے جو اللہ کی آیات کو اور اللہ کی آیات کیا ہے قرآن ایمان نہیں رکھتا اس پر اس کا ایمان قابل اعتبار ہی نہیں اور ایسے لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے لکھے جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو پھر اللہ کے ہاں کیا لکھا جاتا ہے جھوٹا لکھا جاتا ہے انہیں اگر کوئی سے کہیں ڈھونڈنا ہو کہ وہ کس ریجسٹر میں ہے تو جھوٹے لوگوں کے ریجسٹر میں اس کا نام نکلے کہ وہ پھر جب دل سے وہ نکل جاتی ہے ایک حیائی نکل جاتا ہے اور انسان بات بے بات پہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ پکا جھوٹا لکھا جاتا ہے اولائے کا ہمالکازی وہ ان سٹیمپ ہو جاتا ہے ان پر پھر شیر آگیا شیر آگیا تو اور وہ کیا تھا محض لوگوں کو متوجہ کرنے کے لئے ہر چیز کی ایک شہوت ہوتی ہے ایک حرس ہوتی ہے کچھ لوگوں کو توجہ لینے کی بہت حرس ہوتی ہے کہ لوگ ہماری طرف توجہ کریں وہ کبھی ایک طریقہ اختیار کریں گے کبھی دوسرا کریں گے کبھی تیسرا کریں گے اور اس میں پھر کبھی ایک شیر آیا اور کبھی کوئی اور بات کر کے کبھی کوئی اور بات کر کے اور جھوٹی سچی اور بعض وقت چھوٹی سی بات کو بڑا بنا کے مبالغہ رائی کرنا حقیقت کچھ ہونا بتانا کچھ اگر انسان سوچے تو یہ سارا کھیل کتنی دیر کا ہوتا ہے سوچے اگر اگر جھوٹ بول کے انسان اپنا کو روب قائم کر لے یہ جھوٹ بول کے اپنی کوئی شہرت بنا لے تو جھوٹ تو ایک باتل چیز ہے باتل کی تو کوئی بنیاد نہیں ہوتی ایسی عمارت تو کبھی قائم رہی نہیں سکتی یہ پوچھنے کہ کسی کے فائدے کے لئے اگر انسان جھوٹ بولے تو ٹھیک ہے اپنا نقصان کر کے اور جھوٹی گواہی کے لئے تو آپ کو معلوم ہے کہ صرف جھوٹ بولنے سے بھی زیادہ نقصان دے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے جب جھوٹی گواہی کی بات کی تو آپ سیدھی ہو کے بیٹھ کے اور اتنی دفعہ آپ نے دہرائی یہ بات کے حلاقت ہے تباہی ہے اس شخص کے لئے جو جھوٹی گواہی دے لیکن ہم کہتے ہیں کہ لو اگر کسی قریب کا فائدہ ہوتا ہے تو اس میں ہمارا کیا نقصان ہے ہم کہہ دیتے ہیں یعنی آپ اس کو کسی طرح بھی ٹال سکتے ہیں ضروری ہے کہ آپ اس کو جھوٹ بول کر یہ بات کریں ٹھیک ہے نا اور ایک اور بات یہ ہے کہ جس دن آپ نیت کر لیں گے نا ارادہ کر لیں گے تو اللہ آپ کو بچائے گا اللہ تعالیٰ اسے اسباب پیدا کر دے گا اور ایسی خرابیوں اور خامیوں کو اپنے اندر سے نکالنے کے لئے ہماری اپنی کوششیں کچھ نہیں ہیں جب تک اللہ کی مدد نہ ہو سچی پکی نیت کر کے اللہ سے دعا کر کہ یارب تو میری زندگی سے اس کو نکال اور اللہ تعفیق دے گا ہر جھوٹ کے پیچھے کوئی مسئلہ ہتی ہوتی ہے نا وقتی فائدہ ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ صرف تھوڑی سی جرت کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر کبھی لوگوں کا ڈر ہوتا ہے کبھی لوگوں سے کوئی مفادہ مارا بابستہ ہوتا ہے کبھی کوئی چیز ٹلانی ہوتی اپنے سر سے اور اس میں آپ دیکھیں کہ جھوٹ کی بنیاد پر اگر کوئی فائدہ ہو بھی چاہے کتنا عرصہ ہو سکتا یعنی سچ کی بنیاد پر کوئی نقصان بھی اگر ہوتا ہے تو وہ وقت ہی نقصان ہوگا اللہ تعالیٰ اسے کسی اور طریقے سے پورا کر دے گا اسی میں کوئی خیر ہوگی اسی میں نجات ہوگی جھوٹ جو وہ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جو وہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے کیونکہ وہاں سے اٹھان ہوتی ہے نا وہ بنیاد بنتی ہے باز وقت ایک جھوٹ بول کے اس کو چھپانے کے لئے کئی اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں یہ تو عام بطیرہ ہے نا کہ ہر چیز کا ہم تو صرف مزاگ کر رہے تھے جھوٹ کے پاو نہیں ہوتے اسی لئے کہتے ہیں نا کہ بے بنیاد چیز ہے اور جھوٹ کی بنیاد پر جو چیز قائم ہوگی وہ ضرور نیچے گرے گی پھر فرمایا من کفر باللہ جو اللہ کا انکار کرے کفر کرے منبادی ایمان نہیں ایمان لانے کے بعد تو اس کا انجام کیا ہوگا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ یعنی ایمان لاکہ اگر کوئی شخص کفر اختیار کرتا ہے تو اس پر اللہ کا غضب ٹوٹتا ہے اور اس کے لئے عذابِ عظیم ہے ہاں اللہ مگر من اکرحا جو مجبور کر دیا گیا زبردستی کی گئی وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُمْ بِالْإِيمَانِ اور اس کا دل مطمئن ہے ایمان پر یعنی وہ سچا مومن ہے وَلَكِمْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا لیکن وہ جس نے کھولا کفر کے ساتھ سینے کو یہ لفظی معنی ہے شرح ہے شرح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا تشریح ڈیسیکشن کو کہتے ہیں تشریح اور شرح تفسیر کے معنی میں بھی آتا ہے مگر وہ جو مجبور کر دیا گیا اکرحا اکرحا کا لفظ جو ہے یہ کرح سے نکلے کراہت کرحن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ناپسند کرنا نفرت کرنا کسی کو ایسے کام پر مجبور کرنا جسے کرنے کو اس کا دل نہ مانے اس کو کراہت کہتے ہیں تو دو چیزیں ہیں ناپسندیدگی اور زبردستی یعنی زبردستی کسی سے کچھ کروایا گیا یا کہلوایا گیا اور وہ بالکل نہیں کہنا چاہتا سخت ناپسند ہے اس کو لیکن اگر وہ نہ کہے تو جان سے وہ مار دیا جائے گا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُمْ بِالْإِمَانِ حالانکہ اس کا دل جو ہے وہ مطمئن ہے ایمان پر وَلَاكِنْ لِكِنْ مَنْ شَرْحَ جِسْنَےْ کھول دیا بِالْكُفْرِ صَدْرًا کفر کے ساتھ سینے کو یعنی خوشی سے کفر قبول کیا پیچھے ہے نا کہ ایک شخص وہ ہے کہ جو خوشی سے ایمان اللہ کے کفر میں چلا جاتا ہے واپس کیونکہ کئی ایسے لوگ بھی تھے نا لا الہ الا اللہ پڑھ لی اور پھر دیکھا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو پھر کیا کیا دوبارہ دوبارہ کفر پر چلے گئے لیکن ایسے بھی واقعات ہوئے کہ جب کسی کو زبردستی کفر کی طرف موڑا گیا جیسے کہ اس دور کے بہت حالات تنگ تھے تو جو بھی شخص مسلمان ہوتا تھا لوگ اس کے پیچھے پڑھ جاتے تھے تو ان کا حالہ لگ ہے ہاں وہ شخص جس کا دل کفر پر مطمئن ہو جائے دل کھل جائے وہ خوشی راضی ہے ایسے لوگوں کی جزا کیا ہے فَعَلَيْهِمْ غَدَبٌ مِّنَ اللَّهِ ان پہ اللہ کا غضب ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَذِيمٌ اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے اصل میں اس آیت کی پیچھے کچھ واقعات ہیں حاصل طور پر وہ واقعہ جو حضرت عمار بن یاسر کا ہے حیات صحابہ کے درخشن پہلوں میں حضرت عمار بن یاسر کا پڑھا آپ نے اس میں آپ دیکھئے کہ حدیث میں آتا ہے ابن عباس کی روایت ہے کہ یہ آیت عمار بن یاسر کے بارے میں اتری تھی عمار بن یاسر کا کیا قصہ کچھ جانتے ہیں آپ عمار بن یاسر کو کچھ پڑھا ہو تھوڑا بہت کوئی کہانی کچھ قصہ کوئی نام کو بھی سنا عمار بن یاسر ان کی والدہ کون تھی حضرت سمیہ تھی والد کون تھی یاسر امار بن یاسر تھے حضرت سمیہ کی شہادت کیسے ہوئی تھی سب سے پہلی شہیدہ تھی آقا کون تھا ان کا ابو جہل اس نے کیا کیا اونٹ کی ایک ٹانگ کے ساتھ ان کی ایک ٹانگ باندھی دوسری کے ساتھ دوسری سوچئے ایک ٹانگ کے ساتھ ایک باندھی دوسری کے ساتھ دوسری اور پھر درمیان میں برچی ماری اور اس طرح وہ شہید ہوئیں یہ امار کی والدہ ہیں کسی بچے کے بارے میں سوچئے کہ ان کی ماں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہو تو ان کا حال کیا ہوگا آج تو یہ نہیں کہ ماں فوت ہو جائے تو کہتے ہیں بچے کو بتاؤ نہیں یا بچوں کا دل چھوٹا ہوگا یا دکھاتے نہیں لاکے اب آپ خود سوچیں اچھا باپ یاسر ان کو بھی قتل کیا گیا اور سخت عذیتیں دی جاتی تھی آپ جب پاس سے گزرتے تھے تو کیا کہتے تھے اے آلِ آصر صبر کرو اللہ کی مدد قریب ہے یہ مظلوم لوگ تھے بہت غریب لوگ تھے مکہ کے جو آپ پر ایمان لے آئے تھے لیکن ان کے جو بڑے تھے جو ان کے سردار تھے جو ان کے مالک تھے وہ انتہائی ظالم تھے جب ان کے ماں کو بھی مار دیا گیا باپ کو بھی مار دیا گیا تو ایک موقع پر مشرقین ان کے پیچھے پڑ گیا اور کہا کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ مو سے نہیں نکالوگے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے تمہیں میں ماریں گے جبرا نے ایک ایسی بات ان کے مو سے نکلوائی جس پر وہ بالکل راضی نہیں تھے انہی کے اکرہا مجبور کیے گئے کس بات پر کہ وہ لفظ بولے آپ کی خلاف آپ کی شان کی خلاف کوئی لفظ نکلوائی آنہوں نے آپ سیچیشن کے سامنے رکھئے ماں کے ساتھ کیا سلوک ہوا باپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا اب یہ بچہ ہے اس کو ان کے ساتھ جب یہ ہوا تو کسی نے آکے آپ کو اطلاع کی اور پھر امار خود بھی آگئے اور آ کر اپنی حالت بتائی کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے آپ نے فرمایا تمہارے دل کا حال کیا تھا جب تم سے یہ لفظ بلوائی جا رہا تھا تو دل کا حال کیا تھا تو کہا کہ دل میرا ایمان پر مطمئن تھا میرے دل میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی اب یہ بھی تو کر سکتے تھے آکے جھوٹ آپ سے بول دیتے جیسے منافقین تو یہی کرتے تھے آپ کو آکے نہیں نہیں وہ ایسے کسی نے آپ کو آکے کہہ دیا ہے میں نے کوئی کہا ہی نہیں ایسے مثلا اگر آپ کے موہ سے کسی نے کسی کے بارے میں کوئی چیز کہلوائی تو عام طور پر کیا ہوتا کوئی دوسرا پوچھے تو ہم فوراں کیا کہتے ہیں نہیں فلان جھوٹ بول رہا میں نے تو نہیں کہا باری ریاکشن یہی ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایسی بات کہلوائی گی اور میں نے کہی ہے تو آپ نے فرمایا تمہارے دل کا حال کیا تھا کہہ لیکن کہ دل ایمان پر مطمئن تھا تو آپ نے فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور اس میں کئی ایک واقعات ہیں آپ نے حضرت خبیب کا واقعہ پڑھا ہے اگر اس کتاب کے کچھ آپ واقعات جو ہیں خود بھی دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خاص طور پر جو مکی دور میں جو صحابہ تھے ان کے اوپر ایمان اور اسلام کی وجہ سے کیسی کیسی مصیبتیں آئیں اور آپ دیکھیں وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نہیں ہم مسلمان ہیں ہی نہیں دیسے منافقین مدینہ میں کیا کہتے تھے اِذَا لَقُلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا اِنَّا مَاكُمْ اِنَّا مَا نَحْنُوا مُسْتَحْزِئُونَ اُدھر جاتے تو ان کو راضی کرتے اُدھر جاتے تو ان کو راضی کرتے لیکن جو سچے ایمان والے تھے وہ جو تھے وہ وہی کہتے اور یہ انہوں نے یہ نہیں تھا کہ ان کے ڈر سے فوراں کو غلط بات آپ کی شان کے خلاف کہتے ہیں نہیں اکرہا ان کو پکڑ کے مجبور کیا گیا تھا یہ کہنا نہیں چاہتے تھے ایسی جگہ یہ جو مسلحتن کی بات تھی نا ایسی جگہ کہ جہاں پر آپ کے لئے سارے دروازے بند کر دیں اور آپ کو زبردستی کہا جائے بولو یہ یہی کہو کوئی شرک کا جملہ نکلوائی جائے یا کوئی ایسی بات مو سے کہلوائی جائے وہ ایک اور چیز ہے جیسے سورة النور میں بھی انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ مکہ کے جو لوگ تھے وہ اپنی لونڈیوں سے پروسٹیٹوشن کروائی کرتے تھے اور ان کی اس کمائی کو انہوں نے کمائی کے ذریعہ بنایا ہوا تھا اور بھی کام کاج کرواتے تھے اب ان میں سے کئی مسلمان ہو چکی تھی وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی مدینہ میں بھی کہا یہ جاتا ہے بعض روایات میں تھا عبداللہ بن عبی وہ بھی اپنی لونڈیوں سے ایسا پیشہ کرواتا تھا تو قرآن نے ان عورتوں کے بارے میں کیا کہا کہ جن کو اس طرح مجبور کیا گیا ہے کہ وہ نہیں چاہتی برائی کرنا لیکن اگر وہ نہ کرے تو ان کو مار ڈالا جائے یا یہ کہ وہ ان کے پاس کوئی اور دوسری آپشن ایسی ہے نہیں تو پھر پکڑ تو مالکوں کی ہوگی ان کو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا لیکن اس واقعے اور اس بات کو ہر چیز پر نہیں کیا جا سکتا کہ چونکہ مجھے فلان نے کہا تھا تم یہ کر دو تو میں نے کر دیا یہ مجبوری تھی اور وہ مجبوری ہے اکراہ کا مطلب کیا ہے کہ اپنا کوئی دل سخت نفرت بلکل دل نہیں چاہتا لیکن کوئی دوسری آپشن نہیں سوائے موت کے تو ایسے میں اگر کسی کے موہ سے کوئی بات نکل گئی حالانکہ دل اس کا مطمئن ہے تو اس کی معافی ہے ہاں اگر کوئی دل کی رضا مندی اور خوشی سے اسلام کا مزاق اڑا رہا ہے اور پیغمبر کے بارے میں غلط بات کر رہا ہے یا اللہ کے بارے میں یا دین کے یا آیتوں کا مزاق اڑا رہا ہے تو ان کے اوپر تو پھر اللہ کا شدید غضب ہے اور ان کا انجام بھی برا ہے اب اس پس منظر میں دوبارہ آیت کو دیکھئے تاکہ آپ اچھی طرح واضح ہو جائیں من کفر باللہ من بعدی ایمان جو ایمان لاکے کفر کرے اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کا انکار کر دے یا اللہ کے بارے میں ایسی بات کرے جو نہیں کہنی چاہیے یا پیغمبر کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے جو نہیں کہنی چاہیے کیونکہ اللہ اور رسول کا مزاق اڑانا جائے وہ کفر میں شامل ہو جاتا ہے اللہ سوائے اس شخص کے من اکرہا جس کو مجبور کر دیا گیا وَقَلْبُهُ مُطْمَنُمْ بِالْإِمَان اس کا دل نہیں ساتھ شامل تھا حالانکہ اس کا دل ایمان پر راضی تھا وَلَاكِمْ مَنْ شَرْحَا لیکن جس کا کھول گیا یا جس نے کھول دیا صدرن سینہ بالکفر کفر کے ساتھ میں اردو ترجمہ کے لئے آگے پیچھے کر رہی ہوں لفظ یعنی جس کا دل مطمئن ہے کفر پر اور وہ اپنی خوشی سے کافر بنا فَأَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَذِيمٌ ذَلِكَ یہ کیوں بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ انہوں نے استحبُّ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا عَلَى الْآخِرَةِ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت پر آپ نے حضرت سعید بن عامر کا واقعہ پڑھا ہوگا وہ کبھی کبھی ایک طرح سے بہوشی میں چلے جاتے تھے کس واقعے کو یاد کر کی حضرت خبیب کی شہادت کے واقعے کو کہ جب ایک ایک عزب ان کا کاٹا جا رہا تھا لیکن وہ پھر بھی نہیں بولے جو ان سے وہ بلوانا چاہتے تھے یہ ایسی بھی سالیں بھی موجود ہیں تو وہ ایسی عذیتناک سین تھا کہ جو بعد میں بھی زندگی بھر ان کو بھولا نہیں اسی طرح ایک اور صحابی تھے عبداللہ بن حضافہ عبداللہ بن حضافہ جو تھے السحمی ان کو بعض مشرقین نے پکڑ لیا بلکہ شاید رومی تھے کوئی انہوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ تم پیغمبر کے خلاف جو ہے وہ ایسی ایسی بات کرو ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا اور یہ کہ تم نصرانیت میں آجاؤ اور اس طرح کی بہت سی باتیں کی گئے بہرحال انہوں نے کہا مختصر قصہ ہی انہوں نے کہا کہ میں نہیں مانوں گا میں ایمان پر ہی قائم ہوں تو بادشاہ نے کہا کہ اگر تم نہیں مانوں گے تو تمہیں اُبلتے تیل کی دیگ میں پھیکا جائے گا انہوں نے کہا کہ ویشب پھیک دو بہرحال وہ تیل بھڑکایا گیا اور وہ بالا گیا اور ان کو لے جایا جا رہا تو انہوں نے رو پڑے لے جایا تو رو پڑے ان کو ایک شاید اس کا دل پسیج کیا ہے تو اس وجہ سے تو انہوں نے کہا کہ ذرا روکو اس سے پوچھا جا کہ کیا ابھی یہ ریپینٹ کرنا چاہتا شاید اس نے سوچ لیا کہ میں اتنی جلتی آگ میں جاؤں گا تو میں واپس پلٹ جاؤں تو جو پوچھا گیا تو ان کہا کہ میں تو صرف اس لیے رو رہا تھا کہ صرف ایک زندگی اللہ نے مجھے دی کہ میں اس کی راہ میں دے سکوں اگر میرے پاس کئی زندگیاں ہوتی تو میں اسی طرح اللہ کے راستے میں دیتا اور میں کبھی کفر کی طرف نہ لوٹتا تو وہ شخص حیران رہ گیا کہ یہ کیسا دین ہے اور تو بہرحال ان کو پھر چھوڑ دیا گیا اور انہوں نے کہا نہیں میں نہیں چھوٹوں گا جب تک اتنے اور مسلمان قیدی نہیں چھوڑے جائیں گے تو ان سب کو بھی چھوڑوایا اور اس طرح وہ واپس لوٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پیشانی چوم لی جب وہ واپس پلٹ کر آئے تو بات یہ ہے کہ ایمان کی ایسی ایسی مثالیں ملتی ہیں جو یہ سب ہمارے لئے ایک آئینہ ہے کہ ہم چھوٹ چھوٹی باتوں پر جھوٹ بول کے اپنا کام نکالتے ہیں اور وہ کتنی کتنی بڑی آزمائشوں سے گزرتے اور سچائی پر قائم رہتے انہی لوگوں نے تاریخ کا رخ بدلا آج مسلمانوں کی عزت کیوں نہیں قدر کیوں نہیں ان کی ویلیو کیوں نہیں اسی وجہ سے کہ ان کو کوئی دین ایمان نہیں وہ ٹرسٹ وردی نہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ لوگ چھوٹ چھوٹی بات پر اپنا دین بیچ ڈالتے ہیں اور آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اپنے ناموں کے ساتھ کرسچن نیمز لگا لیتے ہیں یا اپنے پیپرز میں اپنے آپ کو کرسچن شو کرتے ہیں تاکہ ان کو دنیا کے زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل ہو سکیں یعنی جھوٹی باتیں گھڑ کے صرف دنیا کے فائدے اٹھاتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے کہا گئے ذالک اب انہو مستحب الحیات الدنیا اللہ آخرہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا دین ایمان اور یہ سب کچھ بیچ ڈالا کس لئے دنیا کے فائدے اٹھانے کے لئے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینے کی وجہ سے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ اور بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو یہاں کافر قوم سے مراد ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنا ایمان بیچ ڈالیں اپنا دین بیچ ڈالیں اور دین کو بیچ کے اپنی دنیا کے فائدے کمائیں اُلَاِكَ الَّذِينَ یہی وہ لوگ ہیں تَبَعَ اللَّهُ وَلَا قُلُوبِهِمْ مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اس لئے دل کو احساسی کبھی نہیں ہوا کہ وہ جھوٹ بولنے یا غلط کام کرنے دیکھیں ایک وقت آتا ہے جب انسان غلط کام کرتا رہتا کیونکہ جب انسان پہلی دفعہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو بڑا ڈر لگتا ہے بہت شرمندگی ہوتی ہے خوف آتا ہے کہ ہی کسی کو پتا چل گیا تو کیا ہوگا لیکن آستہ آستہ حیاء ختم ہو جاتی ڈری نہیں رہتا اور پھر انسان ڈھیٹو کے برائی کرتا ہے اور برائی پر خوش ہوتا ہے ایسی کیفیت ہے یہ کہ وہ وقت آ جاتا ہے پھر کہ جب بندوں کے دلوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے اور وہ ایسی مہر ہوتی ہے کہ جس میں انسان برائی پر خوش اور نیکی کی طرف اس کا کوئی دل نہیں لگتا اور یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں غافل کی جمع غافلون کس چیز سے غافل ہے وہ آخرت سے غافل آخرت کی سزا سے آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن حضافہ جو ہیں وہ اتنی سخت سزا ان کے لئے تیار ہے اور وہ پرواہی نہیں کرتے کس وجہ سے کیونکہ انہیں یقین تھا اگر میں نے یہاں کفر اختیار کیا یہاں میں نے اپنا دین چھوڑا تو یہ تو ایسی سزا ہمیشہ کے لئے ہو جائے گی یہاں تو مجھے یقین ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر میں مارا بھی گیا تو کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ اس آگ کو مجھلی ٹھنڈا کر دے گا آپ کو معلوم ہے کہ عدرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ ایک اور صحابی بھی تھے اسود الانسی کے جن کے لئے مسلمہ کذاب نے آگ بھڑکائی تھی اور جب وہ اس میں پھینکنے کے لئے گئے تو انہوں نے یہ کہا تھا یا رب ابراہیم یہ کہہ کے انہیں اس میں پھینکا گیا اور وہ آگ میں جلے نہیں اور وہ نکل کے وہاں سے مدینہ پہنچ گئے تو بات یہ ہے کہ جب انسان کو یقین ہو کہ میں ایمان پر ہوں اور سچائی پر ہوں تو وہ کسی بھی سیچویشن میں اور کسی بھی جگہ پر جا کر مطمئن رہتا ہے تو اولائک اللہذین تبع اللہ والا قلوبہم ایسے لوگوں کے دلوں پہ اللہ مہر لگا دیتا ہے کن کے دلوں پہ مہر ہو جاتی ہے جو آخرت سے غافل ہیں اب دیکھیں کہ یہ آج کا جو سارا سبق ہے نا اس میں جو بنیادی نکتہ ہے وہ ما اندکم ینفدو وما انداللہ باق جو دنیا میں تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا آخرت باقی رہنے والی لہٰذا دنیا کی کوئی تکلیف ہمیشہ نہیں رہ گی وہ وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گی لیکن اس تکلیف پر جو عجر ہے وہ محفوظ ہو کے آخرت میں موجود ہو گا لیکن جو لوگ آخرت کو بھولے میں ہیں وہ دنیا کے فائدوں کی خاطر ہر صحیح غلط کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں لا جرامہ نہیں کوئی شک انہم فی الاخرت ہم الخاسرون بے شک وہ آخرت میں وہی خسارہ پانے والے ہیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے کیا کہا نمبر ایک اللہ کا غزب نمبر دو ان کے لئے عذابِ علیم نمبر تین یہ کہ وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دے تھے نمبر چار وہ ہدایت سے محروم ہے کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی نمبر پانچ یہ کہ ان کے دلوں پر محر ہے نمبر چھ وہ غافلوں میں شامل ہے ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے ہم الخاسرون اور کیسے کہا گیا لا جرامہ اور پھر انہ لا جرامہ کا کیا مطلب ہے کوئی شک نہیں اور انہ کا مطلب یقینا یہی بات ہے بالکل کسی قسم کا شک نہیں سمہ انہ رب کا پھر بے شک تیرا رب لِلَّذِينَ حَاجَرُ ان لوگوں کے لئے جنہوں نے حجرت کی مِن بَعْدِ مَا فُتِنُ اس کے بعد کہ وہ آزمائے گئے فتنے میں ڈالے گئے آزمائش میں پڑے ثُمَّ جَاهَدُ پھر انہوں نے جہاد کیا وَصَبَرُ اور صبر کیا اب یہ صورت مکی ہے تو یہاں جہاد کا کیا مانا ہوگا لغوی مانا ہوگا یعنی اللہ کے راستے میں اٹمو سٹرگل کوشش اِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورُ الرَّحِيمُ اِنَّ رَبَّكَ بِشَكْتِرَ رَبِّ مِن بَعْدِهَا اس کے بعد کس کے بعد حجرت آزمائش اور جہاد اور صبر کے بعد غفور الرحیم ہے یعنی حجرت جہاد اور آزمائشوں میں جو صبر انہوں نے کیا ان پر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے ہم کہتے ہیں کب اللہ غفور الرحیم ہے ہاں جھوڑ فریب کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں یہاں غفور الرحیم کا وعدہ کن شرائط کے ساتھ کیا جا رہا ہے اللہ کن کے لئے غفور الرحیم ہے جو حجرت کریں جو آزمائشوں میں پورے اتریں جو جہاد کریں جو صبر کریں تو اللہ ان کے لئے غفور الرحیم اور ہم کیا کہتے ہیں جھوٹ چغلی فریب دھوکہ ہر کام غلط کر کے پھر اتمنان کر لیا اللہ غفور الرحیم کوئی فرق نہیں پڑتا ایسی سلسلہ چلتا ہے یوم تأتی کل نفس جب آئے گا ہر شخص ہر جان ہر نفس تجا دلو عن نفسہ اپنی ذات کی طرف سے جھگڑتا ہو قیامت کے دن ہر شخص اپنی طرف سے جھگڑے گا کیوں کوئی دوسرا تو نہیں اس کی طرف سے جھگڑے گا دنیا میں کیا ہوتا ہے آپ جب اپنی بات خود نہیں واضح کر سکتے تو آپ جا کے لائر کر لیتے کیسے لائر کے پاس اپنا کیس لے جاتے ہیں وہ آپ کی طرف سے جھگڑ دے لیکن قیامت کے دن ہر شخص کو اپنا مقدمہ خود پیش کرنا پڑے گا اپنا کیس خود سامنے لانا ہوگا اور پھر ہر ایک اپنی صفائی دے رہا ہوگا یوم تأتی کل نفسن تجا دلو عن نفسیہ اپنے لئے جھگڑے گا اپنے طرف سے اپنی صفائیاں پیش کرے گا میں نے یہ نہیں کیا فلان کا کسور ہے فلان نے مجھ بٹکا دیا فلان مجبوری تھی یہ تھا وہ تھا میرا کوئی کسور نہیں لیکن کون مانے گا کیونکہ شیطان تو یہ کہہ گا میرا تم پہ زور تو نہیں تھا بس تو نہیں تھا میں نے تو بس تمہیں بتایا تھا اور تم خود ہی چل پڑے بت بھی کیا کہیں گے مشرقین کے جو شریک ہیں شرقہ کیا کہیں گے پیچھے اپنی اسی صورت میں پڑا یہ جھوٹے ہیں ہمیں تو ان کی عبادت کا کچھ پتہ نہیں ہم نے تو نہیں کہہ تم تو اپنی خود عبادت کر رہے تھے اپنی نفس کی عبادت کر رہے تھے اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے تھے اچھا دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے نا کسی پہ کوئی الزام لگے کسی کی شامت آئے ہمیں کوئی پروانی ہوتی کبھی ہم اس کو یقین کر لیتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں کبھی ہم کہتے ہیں ایسی بچارے کو کہہ رہے ہیں کوئی اس کا قصور نہیں کبھی کسی کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں نا کسی مصیبت میں تکلیف میں یا کوئی اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو کبھی ہم کیا کہیں گے زیادتی ہو رہی ہے اس پہ اور کبھی کہیں گے وہ خود کو سوربا رہے ہونے دو مزہ چکھ لے کبھی جا کے کسی کو چھڑا لیں گے کبھی بھاگ نکلیں گے کوئی خدا نہ خاصتہ کسی مصیبت میں ہو کسی آفت میں ہو کسی حادثے میں ہو تو اپنی چوائس پہ نا چاہیں تو جا کے کوئی مدد کر دیں نہیں تو نہیں ہاں اپنے پہ کوئی مشکل آجائے اپنے پہ کوئی بات کر دیں پھر آپ دیکھیں سب کو بولنا آجاتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم گھنٹوں صفائیاں پیش کرتے ہیں کبھی سوچا ہم نے کسی کی ہمارے سامنے غیبت ہو رہی ہو الزام لگ رہا اس پہ جھوٹی باتیں ہو رہی ہو ہم اتنی تکلیف نہیں گوارہ کرتے کہ یہ کہہ دیں بھی یہ غلط بات نہیں کرو یہ تک نہیں کہتے اس کے برعکس اگر اپنے پہ کوئی ذرا سی بات بھی آ رہی ہو کتنی زیادہ صفائیوں پیش کرتے ہیں دنیا میں بھی یہ منظر نظر آتے ہیں اور الزام تو دور کی بات اگر چھوٹی سی کسی کو مس انڈرسٹینڈنگ ہی ہو جائے نا ہمارے بارے میں تو ہم کیا کرتے ہیں چین سے بڑھتے ہیں پہنچ نہ سکے فوراں فون کریں گے فوراں اپنی باتیں کریں گے میں نے یہ بالکل نہیں کیا میں نے کہا ہی نہیں میرے پہ جھوٹا الزام ہے یہ غلط ہے یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے لیکن وہاں جو مرضی کہلے کوئی کوئی جھوٹ اور کوئی ایسی باتیں اور رونا دھونا اور فریادیں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی وَتُوَفَّا كُلُّ نَفْسِمَّا عَمِلَتْ پورا پورا دے دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے عمل کیا جو وہ کر کے آیا وہ اس کو بھگتنا ہوگا اب سب کچھ پورا سامنے آ جائے گا وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ ان پر ظلم نہ کیا جائے گا کہ کوئی زیادہ ان پر ازمائش ڈالی جائے نہیں جو انہوں نے خود کیا ہوگا وہ ہی ان کو ملے گا ایک مفسر ہے ابن جریر انہوں نے ایک روایت لکھی حضرت معاذ کی ریفرنس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن جہنم کو کہاں سے لائے جائے گا وہ جیسے آتا ہے نا اور جہنم پیش کر دی جائے گی ہر مجرم کے لئے تو پوچھا کہ کہ کہاں سے لائے جائے گا اور پیش کی جائے گی فرمایا ساتھویں زمین سے اس کی ایک ہزار لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو ستر ہزار فرشتے پکڑ کر کھینچیں گے ریز و سالحین میں بھی ایک حدیث اسی معنی میں ملتی ہے کہ ہر لگام کو ستر ہزار فرشتے پکڑ پکڑ کر کھینچیں گے لگام کیا ہوتی جیسے گھوڑے کی وہ نہیں ہوتی جو اس کے موہ میں رین بولتے ہیں کیا کہتے ہیں تو اس کو ستر ہزار فرشتے پکڑ کر کھینچیں گے کیونکہ وہ اتنی خودسر ہوگی کہ آگے جانا چاہے گی جب دوزخ انسانوں سے ایک ہزار سال کے فاصلے پر رہ جائے گی تو ایک سانس کھینچے گی اس کے سانس کیا بھی آتا ہے نا جس کی زندہ چیز ہو جس کی وجہ سے ہر مقرب فرشتہ اور ہر نبی مرسل دوزانوں بیٹھ کر ارز کرے گا اے مالک میری جان نفسی نفسی کلو نفسن تجادلو ان نفسن ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہی و ابیہی و صاحبتیہ و بنی لکل امر امنہم یوم اذن شأنن یغنیہی ہر شخص ایسے حال میں ہوگا کہ وہ اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوگی نہ اولاد کی نہ ماں باپ کی نہ بہن بھائیوں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے کہا کہ کیا آپ ہمیں نہیں پوچھیں گے آپ نے فرمایا عائشہ تین جگہیں ایسی ہیں جہاں کوئی کسی کو نہیں پوچھے میں بھی تمہیں نہیں پوچھوں گا اور ان میں سے ایک تو جب آمان نامیں دیے جا رہے ہوں گے اور پھر تولے جا رہے ہوں گے اور ایک بلسرات کے اوپر کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا ہر شخص کو صرف اپنے فکر ہوگی یوم تعتی کل نفس تجادل عن نفسها جس دن ہر شخص اپنے بارے میں جھگڑے کر رہا ہوگا اور پھر وہ جھگڑے بھی آپ نے پڑھے قرآن مجید میں جس میں بہکانے والی لیڈرز اور فالورز کے ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے وہ کہیں گے ہم نے تمہیں نہیں بہکایا تم تو خود ہی چلے آئے ہمارے پیچھے اور وہ کہیں گے تم نے ہمیں گمراہ کیا وہ کہیں گے ان کو دگنا عذاب دو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر ایک کے لئے دگنا ہے یعنی ہر ایک ایک جھگڑے کی اس میں کیفیت بہکنے بھٹکنے والے اور بھٹکانے والے ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے ہوں گے آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی سب لوگ آرام سے رہ رہے ہوتے ہیں ذرا کوئی مشکل وقت آئے تو سب ایک دوسرے جھگڑنے لگ جاتے ہیں ایک دوسرے پہ الزام طرح شکرنے لگتے ہیں وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ وَدَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً اور بیان کرتا ہے اللہ ایک مثال ایک بستی کی کانت آمِنةً جو امن سے تھی مطمئنةً مطمئن تھی آمِنہ کا مطلب فر امن یعنی جس پر نہ کوئی چور آتے تھے نہ ڈاکو بے فکر اور بلکل مطمئن نہ بھوک نہ جنگ نہ کوئی خوف یَأْتِهَا رِزْقُهَا آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق رَغَدًا بَا فراغت خوب وسی وسی پیمانے پر من کل مکانن ہر جگہ سے چاروں طرف سے دنیا کے گوشے گوشے سے ہر طرح کی فروٹس اور ہر طرح کا رزق خوب آتا تھا وہاں کھارے پینے کی کوئی کمی نہیں تھی لیکن اس بستی کے لوگوں نے کیا کیا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی انعم نعمت کی جمع یا نعمن کی جمع احسانات اللہ کے احسانات کی ناشکری کی فَأَذَاقَهَ اللَّهُ تو چکھایا اس کو اللہ نے لباس الجوع والخوف بھوک اور خوف کا لباس اللہ نے اس بستی کے لوگوں کو بھوک اور خوف میں مبتلا کر دیا لباس تو پہنا جاتا ہے شکھنے کی بات کیوں ہے کیونکہ لباس اگرچہ پہنا جاتا ہے لیکن اس کے اثرات ہوتے ہیں جسم پر آپ خردرا کپڑا پہنے آپ ریشم پہنے آپ سنتیٹک پہنے ولن پہنے ہر لباس کا اپنا ایک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے یعنی اپنے جسم پر ایک اس کی فیلنگ بھی ہوتی ہے تو یہاں پر کیا کہا کہ بھوک اور خوف پہنا دیا اور پہنانا کیا ہوتا ہے کہ فٹ کر دینا فکس کر دینا یعنی مسلط کر دینا بِمَا کَانُو يَسْنَوْن جو کچھ وہ کیا کرتے تھے ان کی اپنی کمائی کے بدلے ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر بھوک اور کہت مسلط ہو گیا اب یہ بستی کونسی تھی اس کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں نمبر ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثالی بستی کا نقشہ ان کے سامنے کھینچا اور ان کو سمجھایا کہ دیکھو اے اہل مکہ تم پیغمبر کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرو ورنہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا اور ہر بستی کے لیے اس بستی میں ایک نمونہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بستی ہو اگر وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے گی تو کیا ہوگا اس کا امن اور اس کے اندر پائی جانے والی جو سہولتیں اور رزق ہیں اس میں کمی ہو جائے گی اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ناشکری کی وجہ سے اور بستی ایک چھوٹی بستی جیسے گھر ہے گھر کی بھی مثال لی جا سکتی ہے اور ایک بڑی بستی یعنی ویسے تو بستی ایک ٹاؤن ہوتا ہے نا ٹاؤن یا سٹی یعنی کوئی بھی ٹاؤن یا سٹی ہو سکتا ہے قریہ تن نکرا ہے کوئی بھی تھی نام نہیں بتایا اللہ نے تو بعض مفصولی نے کہا کہ یہ پھر ایک مثالی کوئی بھی بستی ہے جس کو اللہ ہی جانتا ہے بارالاصل نت دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ان کا انجام کیا ہوا اور عبرت کی چیز کیا ہے سمجھنے کی بات کیا ہے کہ ہر بستی کے لوگ قدر کریں اللہ کی نعمتوں کی اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے اس سے کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے کسی بھی بستی کے اندر امن اور رسک سکون ہو اور کھانے کو ملتا ہو ضروریات پوری ہوتی ہو اور بعض مفاصلین نے کہا کہ اس سے مراد مکہ ہے کہ مکہ جو تھا وہ حرمًا آمِنًا تھا لیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا وَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفِ اور عالم ران میں آتا ہے وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَإِذْ جَعَلْنَ الْبَيْتَ مَسَابَتًا لِلْنَّاسِ وَأَمْنًا تو مکہ کے لیے ہر جگہ امن کی بات ہوتی کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی رَبِّ جَعَلْحَازَ الْبَلَدَ آمِنًا اور دوسری چیز رزق تو مکہ میں ہر طرح کا رزق موجود تھا فَلِيَعْبُدُوا رَبَّهَادِ الْبَيْتَ الَّذِي اَتَامَهُمْ مِنْ جُوع وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ وَرْزُقْحُمْ مِنَ السَّمَرَاتِ اور ہمیشہ وہاں ایک وافر رزق رہا اگرچہ مکہ کی زمین کچھ نہیں اگاتی تھی لیکن وہاں رزق کی کمی نہیں ہوتی کہ سارا سال حاجی عمرے والے لوگ آتے جاتے رہتے ترہ ترہ کے پھل آتے ترہ ترہ کے غزائیں مختلف ملکوں سے آتی تو وہاں پر کمی کبھی نہیں ہے اور اب بھی آپ دیکھیں کہ اتنے لوگ بیعق وقت ہر سال جمع ہوتے ہیں لیکن ہر چیز آویلیبل ہوتی بہرحال فَقَفَرَتْ مِعَنُمِ اللَّهُ اللہ کی نعمتوں کا انہوں نے انکار کیا جیسے سورة ابراہیم میں بھی آتا ہے ٹونٹی ایٹ آیت میں أَلَمْ تَرَيْلَى الَّذِينَ بَدْدُلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ کہ ہلاکت کی گھر لا اتارا تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کفر کے نتیجے میں اہل مکہ کو کس مسئیبت کا سامنا کرنا پڑا تھا قہد کا سات سالہ قہد تھا جس میں مردار کتے بلیاں اور اونٹوں کی ہڈیاں بال جو ملتا تھا کھا جاتے تھے اور آسمان کی حالت یہ تھی سورة دخان میں اس کا آتا ہے کہ جب اوپر دیکھو تو ہر طرف دھوائی دھوائی اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آکے ابو سفیان مدینہ آیا اور کہا کہ دیکھو تمہارے لوگوں کو کیا حال ہو رہا تم اللہ سے دعا کرو بہرحال آپ نے دعا بھی کیا اور اس کے علاوہ جو مختلف لوگوں نے ان کا غلہ روک لیتے جیسے سمامہ بن نسال جو تھے انہوں نے تو پھر آپ کی سفارش سے ان کے پاس غلہ پہنچنے لگا اور ان کا قہد دور ہوا اور پھر جنگِ بدر میں ان کے اوپر خوف اور جو جانی نقصان ان کا ہوا تھا اس کی طرف بھی اشارت تو کہتے ہیں کہ صورت تو مکی ہے اور یہ تو آپ کی حجرت کے بعد ہوا کیونکہ جب تک پیغمبر موجود تھے تو مکہ کا یہ حال نہیں ہوا تھا تو پھر ان مفاصلین نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آیت مدینہ میں اتری ہے اور پھر اس کو مکی صورت میں رکھ دیا گیا کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ساری صورت مکی ہوتی ہے اور چند آیت اس میں مدنی ہو جاتی ہے اسی طرف ساری صورت مدنی ہے تو کہیں کوئی ایک آد آیت جو ہے اس میں مکی بھی شامل ہو گئی بہرحال کوئی بھی بستی ہو چاہے وہ مکہ ہو یا کوئی مکہ کے علاوہ پہلے زمانے کی ہو یا پھر آج بھی آج بھی آپ دیکھیں کہ کچھ سال پہلے تک یعنی جب امن کے دن تھے تو لوگوں کے پاس جابز بھی تھی رزق بھی تھا بہت کچھ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب لوگ کے اندر ایک تکبر آ جاتا ہے ناشکری آ جاتی نعمتوں کا زیاہ جاتا ہے تو اللہ تعالی دنیا میں جو آزمائش انسانوں پہ بھیجتے ہیں وہ بد امنی کی اور اسی طرح مختلف علاقوں میں آپ دیکھیں کہ لوگوں کے پاس ہستے بستے کھاتے پیتے بعض گھرانوں کو آپ دیکھیں چھوٹے لیول پر آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ آمدنی کے ذرائع نہیں لیکن پھر بھی برکت ہے گھروں میں خوشحالی ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا سلوک ہے آپس میں سب کچھ ہے تو کہتے ہیں نا معلوم کس کی نظر لگ گئی کہ ہر چیز ہی ختم ہو کے رہ گئے آپس میں لڑائیاں جگڑے فساد عدالتوں تک جانا اپتے پہنچتی ہیں بعض وقت کوئی ایک شراکت کا کاروبار لوگ کر رہے ہوتے ہیں آپس میں انڈسٹیننگ ہوتی محبت ہوتی کاروبار فلرش کرتا ہے ظاہر ہے جتنے اس میں ہاتھ اور ذہن زیادہ ہوں گے وہ اتنی برکت ہوگی اتنا کام آگے بڑھے گا پھر کیا ہوتا ہے کسی چھوٹی سی بات پہ انبن شروع ہوتی لڑائی شروع ہوتی ہے ڈیویزن شروع ہو جاتی وہ اپنا کام لے جاتا ہے وہ تو فیکٹری بند ہو گئی کام ختم ہو گیا پھر یہ کہ جو بچا کچھا تھا وہ بھی مقدموں میں لگا کے اس کی بھی تباہی ہو گئی کئی زندہ جیتی جاگتی مثالیں آپ کے سامنے ہوں گی تو جب کوئی بھی قوم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی کیونکہ یہ صورت کونسی صورت ہے صورتن نعم نعمتوں والی صورت اور اس کا تھیم کیا ہے کہ شکر کیسے ادا کیا جائے اور فرد شکر نہیں ادا کرتا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے اور کوئی قوم شکر ادا نہیں کرتی تو نتیجہ کیا ہوتا ہے وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ یہ تھی سب سے بڑی نعمت اس بستی کے پاس آیا ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے فَكَذَّبُوهُ تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ پکڑ لیا ان کو عذاب نے وَهُمْ ظَالِمُونَ اور وہ ظَالِم تھے ظَالِم یعنی آخر دامانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُوَا لَا إِلَا إِلَّا أَنتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ